ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ سبی کا کومک بلٹ 2.0 پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے بڑا حملہ کا اگلا بھاگ لیڈر کی آواز نہیں آئی یہ بہت غلط ہو گیا لیڈر بہت ہی غلط میں اسلم تم حمد مت آروں لیڈر کی پریشانی سے بھری آواز آئی اس وقت تم حمد نہ آروں یہ بات تم کس کس کو سمجھاؤگے ہم سب اپنے پریواروں کو پاکستان مالی کے بھرو سے چھوڑ کر آئے تھے اور اب وہ ہندوستان کے ڈکیتی ماسٹر دیوراج چوہن کے قبضے میں ہے وہ انہیں کارٹ دینے کی دھمکی دے رہا اور تم کہتے ہو ہمت نہ ہارے ہم کیا سمجھانا چاہتے ہو تم ہمیں دیوراج چوہن کے پاس تمہارا پریوار نہیں ہے تب ہی سب ٹھیک ہو جائے گا علی ان کو فوراں ڈھونڈ نکالے گا سب رسے کام لو سب ٹھیک ہو ٹی وی دیکھو وہاں میرے پریوار والے دکھائی دے رہے ہیں اسلم نے دات بھیج کرکا اور فون بند کر دیا ٹی وی پر اس کے مواب نظر آ رہے تھے ڈانت پیس اٹھا اسلم آبو ہڑ بڑایا سا اسلم کو دیکھ کر بولا یہ تمہارے پریوار والے ہیں؟ ہاں میرے اب باب می ہیں ٹی وی سکرین پر نظریں ٹکائے ندیم کے دات بھیجے ہوئے تھے سنناٹا سا چھایا تھا وہاں پر ندیم آبو اور اسلم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تینوں اپنے پریوار والوں کو ٹی وی پر دیوراج چوہان کے رحم و کرم پر دیکھ چکے تھے اب ٹی وی پر نواب کے گھر والوں کے ساتھ دیوراج چوہان نظر آ رہا تھا ٹی وی سے اُبرتی آوازوں کے علاوہ وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا سارا کام ٹھیک تو چل رہا تھا بول اٹھا ندیم یہ بھارت سرکار کا کیا دھرائے اسلم کو رہا اٹھا وہ کیسے؟ آبو کے ہٹوں سے نکلا یہ کیوں بھولتے ہوگی بھارت سرکار کے نمائندے نے ہی ہمیں کہا کہ ہمارے ٹی وی پر کچھ دکھایا جائے گا سیدھی سی بات ہے کہ اس سارے معاملے میں بھارت سرکار شامل ہے اسلم نے کھا جانے والے سور میں کہا بھارت سرکار کو کیا ڈیکیٹی ماسٹر گھی ملا تھا اس کام کو کرانے کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت سرکار کو ہمارے پرواروں کے بارے میں پتا کیسے چل گیا وہ پاکستان میں کہاں کہاں پر ہے یہ پتہ لگانے میں ہی ہفتوں کا ورک لگ سکتا ہمارے پتے علی کے پاس تھے علی کی طرف سے ہی لاپروائی ہوئی ہے ساری گلتی اسی کی ہے تینوں کے چہرے دھدک رہے تھے ہم فس چکے ہیں ندیم نے شبدوں کو چبا کر کہا بری طرح اسلم نے دات پیسے بھارت سرکار نے ہمیں شکنجے میں جکڑ لیا ہے آبو گر رایا وہ ہماری مانگیں نہیں مان رہے بلکہ جب ہم اپنی مانگیں پوری کرنے کو کہہ رہے تھے تب بھارت سرکار نے دیورات چوان کو پاکستان بھیج دیا تھا تب دیورات چوان ہمارے پروار والوں کا اپراد کر کے انہیں اکھٹا کر رہا تھا اور علی اس بات سے بے خبر تھا اب حالات یہ ہیں کہ ہمارے پروار والے ایک طرح سے بھارت سرکار کے قبضے میں ہیں تو بھارتیہ بندگ بھی تو ہمارے قبضے میں ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ اب بھارت سرکار ہم سے کوئی سمجھوتا کرے گی ندیم بولا ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہم بندگوں کو مار دیں گے تو ہم زندہ نہیں بچیں گے سوال تو یہ ہے کہ ہم اپنی جان کیسے بچائیں ہمارے پروار والے دیورات چوان کے قبضے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہتیار پھیک کر خود کو قانون کی حوالے کر دیں اور بھارت سرکار ہمیں فاسی پچڑا دیں گی ہم نے کافی لوگوں کو مارا ہے تو اب کیا کیا جائے لیڈر تینوں کی نظریں ملی کیا لیڈر لیڈر نے ہمیں نکال لے کا انتظام کر رکھا ہے وہ ہمیں یہاں سے نکال دے گا وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے خاموشی چھا گئی ان کے بیچ وہاں بیٹھے بندگ ٹی وی پر نظریں ٹکائے بیٹھے دیں میرے کھیالوں کھیالوں میں ہمیں لیڈر سے بات کرنی چاہیے آبو کیا اٹھا ہاں ندیم نے اسلم سے کہا اس بارے میں لیڈر سے بات کر اسلم اسلم نے فوراں لیڈر کے نمبر ملائے کہو لیڈر کی آواز کانوں میں پڑی ہمیں یہاں سے نکالو لیڈر اسلم نے کٹھوڑ سور میں کہا کیا ہمیں یہاں سے نکالو اسلم کا سور اور بھی کٹھوڑ ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا تیرے لئے تو یہ معمولی بات ہے تُو نے ہمیں نکالنے کا سارا انتظام تو کر رکھا ہے لیڈر کی آواز نہیں آئی لیڈر سوچ رہا ہوں سوچنے دو کی تم نے ہمیں نکالنے کا سارا انتظام کر رکھا ہے نا اسلم نے اپنے شبدوں پر زور دے کر پوچھا ہاں ہاں کر رکھا ہے تو سوچنا کیا ہمیں یہاں سے نکال دے تم ٹھیک کہتے ہو لیڈر کی سوچ بھری آواز کانوں میں پڑی بندک کیسے ہیں سامنے بیٹھے ہیں انہیں ختم کر دو ختم کر دے اسلم کی داد بچ گئے ہم نے ایسا کیا تو دیوراج چانہ مارے پروار والوں کو مار دے گا تو کام ادورہ چھوڑ کر پاکستان پہنچنا چاہتے ہو لیڈر کا اکھڑا سرکانوں میں پڑا اب حالات بدل گئے ہیں ہمیں اپنے پروار والوں کی چنتہ ہے اپنے پروار والوں کی فکر مت کرو علیوں نے ڈھونڈ لے گا تم سب بندکوں کو ختم کر دو لیڈر سمجھا کرو اگر وہاں سے نکالنا چاہتے ہو تو سب بندکوں کو گولیوں سے بھون دو لیڈر کی آنے والی آواز میں کھٹھوڑتا آ گئی تھی یہ تو تم شرط رکھ رہے ہو ہمارے نکلنے کی اسلم گررا اٹھا ہاں یہ شرطی ہے وہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو بندکوں کو مار دو اگر ہم یہ نہ کرے تو تو تم لوگوں کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا بھارتی کمانڈوز تمہیں گولیوں سے بھون دیں گے یا قانون کے ہاتھ لگ جاؤ گے اور تم لوگوں کا انتھ فانسی پر ہوگا میری بات مانو اور ابھی بندکوں کو ختم کر دو اس کے بعد میرے آدمی تم تینوں کو وہاں سے نکال کر پاکستان پہنچا دیں گے اسلم کے داد بھیچے ہوئے تھے وہ سبر کے ساتھ کیا اٹھا اس بارے میں مجھے آبو اور ندیم سے بات کرنی پڑے گی کر لو سب کو سمجھا دینا انہیں جو میں نے تمہیں سمجھایا ہے اسلم نے فون بند کر کے آبو اور ندیم کو دیکھا کیا کہتا ہے لیڈر وہ حرام زیادہ ہے اسلم کو رہا اٹھا کیا مطلب وہ کہتا ہے کہ ہم بندکوں کو مار دیں اس کے بعد اس کے آدمی ہمیں یہاں سے نکالیں گے اگر ہم بندکوں کو نہیں مار دیں تو وہ ہمیں یہاں سے نکالنے کو تیار نہیں اسلم نے کڑوے سور میں کہا ہم بندکوں کو ماریں گے تو دیوراچ چوانہ ہمارے پروار والوں کو مار دے گا ندیم نے داد بھیچ کر کہا گداری کر رہا ہم سے لیڈر ہم سے دھوکہ کیا جا رہا ہے یہ تو سراسر دھوکے والی بات ہوئی ہم علی کے کہنے پر اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر بھارتہ پہنچے اور ہمارے پروار کا ابھی دھیان نہیں رکھا گیا دیوراچ چوہن جیسے ٹیکیتی ماسٹر نے ہمارے پرواروں کا اپران کر لیا اور اب ہم یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے شرط رکھی جاری ہے کہ پہلے ہم بندکوں کو مار دیں لیڈر ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھانا جاتا ہے لیڈر ہم سے کھلونوں کی طرح کھل لے کی کوشش کر رہا ہے پرانتو ہم کھلونے نہیں ہیں علی سے بات کرتے ہیں ندیم سیر ہلا کر گمبیر سور میں بولا شانت ہو جاؤ ابھی کچھ بھی کرنے کی مت سوچو ہم علی کو فون نہیں کریں گے کیوں ان حالات میں علی ہمیں فون کرے گا اس نے ٹی وی پر سب دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تو لیڈر اسے حالات بتا دے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی کیا کہتا ہے مجھے لگتا ہے ہم سے دھوکہ ہو چکا ہے کیسا دھوکہ علی دورہ ہمیں یہاں بھیجنے کا دھوکہ علی اور لیڈر نے ہمیں جم کر استعمال کیا ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اب ہم فز گئے ہیں تو تم یہ کہہ رہے ہو ندیم آبو گمبیر سور میں بولا لیڈر کا یہ کہنا کہ پہلے ہم بندگوں کو ماریں پھر ہمیں نکالے گا یہ بار لیڈر اپنے دم پر نہیں کر سکتا اس بات میں علی بھی شامل ہوگا ندیم نے اپنے شبدوں پر زور دے کر کہا علی ہم سے دھوکہ نہیں کر سکتا آبو بولا کیوں نہیں کر سکتا اسلام کیا اٹھا ہم اس کے کہنے پر ہندوستان کی شہر دلی پہنچ گئے حملہ کرنے کے لیے یہاں سیکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور علی پیچھے سے ہمارے پروار کبھی دھیان نہیں رکھ سکا یہ گلتی تو علی نے کی اور ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے شرط رکھی جاری ہے کہ ہم بندگوں کو مار دیں ہم نے بندگوں کو مارا تو ادھر دیورا چون ہمارے پروار کو مار دے گا وہ خطرناک انسان ڈکیتی ماسٹر ہے تو ہم کیا کریں ہم تو دونوں طرف سے فز گئے ہمارے پروار والوں کا جیون تو داؤں پر لگ گیا لیڈر کو چاہیے کہ ہمیں ترنت یہاں سے سرکشت نکال دے جتنا کام ہو گیا وہی بہت ہے پرنتو وہ تب تک ہمیں نکالنے کو تیار نہیں جب تک کہ ہم بندگوں کو نہ مار دیں میری مانو تو اس بارے میں علی سے بات کرو دیکھتے ہیں علی کیا کہتا ہے آبو ہمیں بھی دیکھنے دو کہ علی اس بارے میں فون کر کے کیا کہتا ہے ابھی ہمارے پاس بہت بکتے ہوئے فیصلہ لینے کو پہلے ہم علی کے لیے کام کر رہے تھے اب اپنی اور اپنے پروار کی جان بچانے کے لیے کام کریں گے ندیم نے کٹوڑ سر میں کہا اس وقت ہم مسئیبت میں پڑ چکے ہیں اسلام داد بیچے دونوں کو دیکھتا کیا اٹھا پرندو ہمیں کرنا کیا چاہیے کیا مطلب مان لو ہمیں اس بات کا فیصلہ لینا پڑا کہ اپنے پرواروں کو بچانا ہے تو کیا کریں گے تب کیا ہتھیار ڈال دوگے بھارت کے قانون کے سامنے یا لیڈر کی بات مانیں گے اسلام کیا اٹھا لیڈر کی بات مانی تو ہمارے پرواروں کو مار دے گا دیورات چوان اگر ہم نے خود کو پولیس کے حوالے کیا تو ہم مارے جائیں گے اسلام گسے سے بھرے گمبیر سر میں کیا اٹھا میں اپنے پروار کو بہت چاہتا ہوں میں کبھی نہیں چاہوں گا کیوں انہیں کچھ ہو میرے اببہ امی بوڑے ہیں آبو تڑپ بھرے سر میں بولا میں بھی انہیں بہت پیار کرتا ہوں دونوں کی نگاہ ندیم پر گئی ندیم گمبیر دکھ رہا تھا تم کیا کروگے ندیم آبو نہ پوچھا پتا نہیں لیکن کوئی بھی فیصلہ لینے میں جلدی مت کرو ابھی وقت کا انتظار کرو ندیم کیا اٹھا تم اپنے پروار کو چاہتے ہو گیا ہاں میں بھی اپنے پروار کو بہت چاہتا ہوں لیکن اپنی جان بھی پیاری ہے مجھے پاکستان میاں والی شام کے پانچ پچپن پر علی بہت پریشان سا کمرے میں پیٹ پر ہاتھ باندھے ٹہل رہا تھا بار بار وہ سیٹیلائٹ فون اٹھاتا پھر رکھ کر چہل قدمی کرنے لگتا سامنے ہی ٹی وی چل رہا تھا وہاں پر چہرے کو کپڑے کے پیچھے چھپائے دیورات چوہان اس وقت ادنان کے پریوار والوں کی گردن پر چاکو رکھے ہوئے تھا کب سے علی یہ سب دیکھ رہا تھا اسے ساری محنت پانی میں جاتی دکھائی دے رہی تھی وہ جانتا تھا کہ دیورات چوہان کو نہیں ڈھونڈا جا سکتا کہ وہ سب کے پریواروں کو لے کر کہاں چھپائے وہ زیرو ٹی وی کے آفیس بھی فون کر کے پروگرام کو روک دینے کو کہہ چکا تھا پرنتو اس کی بات پر زیرو ٹی وی والے دھیان نہیں دے رہتے یہی جواب ملا کہ بڑے صاحب رفیق میر صاحب موجود نہیں ہیں ان کی مرضی کے بینا پروگرام نہیں روکا جا سکتا علی نے رفیق میر کے موبائل کا نمبر لے کر نمبر ملایا پرنتو اس سے چوف ملا زیرو ٹی وی پر جو دکھائے جا رہا تھا اس سے اس کا سارا پروگرام کڑ بڑایا تھا ڈھکیتی ماسٹر دیوراد چوہنو اس کی پلاننگ پر زبردست چوٹ کی تھی اس سے اس کے بھیجے لڑکوں کے حوصلے ہل جانے کا پورا خطرہ تھا کہ وہ کرتے کام سے پیچھے ہٹ جائیں یہ کیا ہو گیا تب ہی سیٹیلائٹ فون بجھ اٹھا چڑیا چہیکنے کی آواز گون جھٹی آگے بڑھ کر علی نے سیٹیلائٹ فون اٹھایا اور سکرین پر آیا نمبر دیکھا دوسری طب لیڈر تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے لیڈر علی نے بات شروع کی یہی پوچھنے کے لئے تو میں نے آپ کو فون کیا ہے جناب لیڈر کی آواز کانوں میں پڑھی دیوراد چوہن نے تو یہ سب کر کے ہماری لڑکوں کا حوصلہ توڑ دیا ہے گلتی آپ کی طرف سے ہوئی میری طرف سے جی جناب آپ کو ان کے پریواروں پر نگرانی رکھنی چاہیئے تھی اب مجھے خواب تو آنا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے علی جھنجلا اٹھا ذرا بھی شک ہوتا تو میں ان سب کے پریواروں پر تگڑا پہرہ لگوا دیتا لیکن دیوراد چوہن تو بازی اپنی طرف لے گیا یہ ہے کون ہندوستانی انڈرورڈ کا نامی بندہ ہے ڈکیتیاں کرنے میں ماسٹر ہے کھنکھار ہے خطرناک ہے نام چلتا ہوتا ہے انڈیا میں اس کا میں تو حیران ہوں کہ یہ اس ماملے میں کیسے آگیا ہمارے اور ڈکیتی ماسٹر کے راستے الگ الگ ہیں علی نے گستے سے کہا بلکل الگ ہیں اگر اسے دولت چاہیے تھی تو یہ ہم سے ویسی لے سکتا تھا یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو دیوراد چوہن کی تلاشی کروانی چاہیے اور زیرو ٹی وی پر پروگرام رکھوا دینا وہ پروگرام روکنے کو تیار نہیں ہے سالوں کو فرصد میں سبق سکھاؤں گا علی گرراہ اٹھا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے دیوراد چوہن نے ہمارے لڑکوں کا وصلہ توڑ دیا ہوگا دل نمبر دو سے بات ہوئی بے تیخہ بول رہے تھے بولیں گے ضرور بولیں گے ان کے پریوار کے لوگوں کی جان خطرے میں علی بلکھ آگر گیا اٹھا کام سے ان کا من ہڑ جائے گا جو کہ ہمارے لڑکوں سے ٹھیک نہیں ہوگا ہم لڑکوں سے خوب خون خراب کر آنا چاہتے ہیں دل نمبر دو کی بات سن کر تو اب یہ سمبب نہیں لگتا جناب مجھے بتاؤ کیا بات ہوئی ادھر سے لیڈر نے ساری بات چیت بتائی یہ تو ہو نہیں تھا علی پریشان سے کیا اٹھا میں انہیں سمجھا کر سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ بندگوں کی جان لینے کو تیار نہیں میں انہیں تیار کرتا ہوں دیوراد چوہن اور اپنے لڑکوں کے پریوار والوں کو بھی تلاش کیجئے جناب اس کام کا وقت نہیں رہا ہمیں کام سمالنے کا پریتنے کرنا چاہیے میں دل نمبر دو سے بات کرتا ہوں علی نے کہا اور فون بند کر کے ٹی وی کی طرف دیکھا اگلے ہی پل علی کے ہوت بھستے چلے گئے ٹی وی پر جیف سیف کے پریوار والوں کو دکھایا جا رہا تھا دیوراد چان ان کی گردنوں پر چھرا رکھ رہا تھا حرام زادہ علی بڑا بڑا اٹھا بہت بری موت ماروں گا اسے پھر علی دل نمبر دو کا نمبر ملانے لگا نمبر ملا بیل گئی پھر اسلم کی آواز کانوں میں پڑی ہیلو میرے بچے میرے جگر کے ٹکڑے علی نے بہت نیٹے سور میں کہا مصیبت کے وقت ہمت کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اچھا برا وقت تو آتا ہی رہتا ہے یہ دیوراد چان نے بہت برا کیا لیکن بچے کا نہیں ہے میرے آدمیوں نے اسے ڈھونڈ نکالا ہے تم سب کے بھروار والے بھی اس کے پاس ہیں میرے آدمیوں اسے پکڑ لے گئے ہیں آپ نے دیوراد چان کو ڈھونڈ نکالا جنا اسلام کا خوشی سے بھارا سرکار کانوں میں پڑا ہاں میرے آدمیوں کی قبر کبھی بھی آ سکتے ہیں کہ اسے پکڑ لیا اور تمہارے پروار والوں کو بچا لیا تم سب نے یہ کیسے سوچ لیا کہ دیوراد چوان اپنی کر جائے گا ڈکیتی ماسٹر ہوگا تو ہندوستان میں ہوگا پاکستان میں تو علی کی چلتی ہے تم لوگ میرے ہوتے ہوئے چنتہ کیوں کرتے ہو کیسے سوچا کہ علی خاموش رہے گا ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے جناب لیکن اب تم لوگوں کا وہاں رکنا ٹھیک نہیں میرے پاس پکی قبر ہے کہ بھارا سرکار تمہاری مانگیں نہیں مان رہی تو ہم کیا کریں جناب وہاں سے نکلنا ہے تم سب کو لیڈر نے اپنی تیاری کر رکھی ہے اب زیادہ وقت نہ گوا اور سب بندگوں کو ختم کر دو بھون تو انہیں ڈلی والوں کو جاتے جاتے توفہ دیتے جاؤ کہ وہ یاد رکھیں لیڈر کے آدمی وہاں پہنچنے والے ہیں وہ تو میں نکال لے جائیں گے وہاں سے اسلام کی طرف سے آواز نہیں آئی کیا بات ہے میرے بچے جواب میں تم نے کچھ کہا نہیں لیڈر میٹھے سور میں بولا جناب پہلے آپ دیورا چوان کو پکڑ کر ہمارے پروار والوں کو بچالو اس کے بعد ہم بندگوں کو میرے بچے کو مجھ پر بھروسہ نہیں راکیا یہ بات نہیں جناب بس بس ہمیں اپنے پروار والوں کی چنتہ ہے تمہارا پروار علی کا پروار ہے سمجھو وہ بچ گیا تم سب بندگوں کو مار دو ہم رسک نہیں لینا چاہتے بندگ ہمارے پانس ہیں انہیں ہم کبھی بھی مار سکتے ہیں پھر جلدی لیڈر کے آدمی تیار ہو چکے ہیں تم تینوں کو وہاں سے نکالنے کو ان کے آنے تک بندگوں کو ختم کر دو جناب اسلام کی آواز میں ہچک محسوس کی علی نے آپ دیورا چوان کو پکڑ کر ہمارے پروار کے لوگوں کو بچا کر ہمیں خبر دیجئے ہمیں یہاں سے نکلنے کی جلدی نہیں ہے رات ہونے والی ہے ہم صبح تک انتظار کر لیں گے پرانتو ہمیں اپنے پروار والوں کے ٹھیک ہونے کی خبر چاہیے اس کے بعد آپ جیسا چاہیں گے ویسے ہی کیا جائے گا علی سمجھ گیا کہ کھیل بگڑ چکا ہے ٹھیک ہے اسلام بیٹے علی نے میٹے سرمائی کہا میں تمہیں دیورا چوان کے پکڑے جانے کی خبر جلدی دوں گا کہنے کے ساتھ ہی علی نے فون بند کی اور ڈاٹ کٹ کٹ آگر گھر رہا اٹھا دیورا چوان انڈیا ڈلی کا راجعوری پبلک اسکول بندکوں کے بیچ ندیم ابو اور اسلام علی بھی دھوکے باز ہے فون بند کرتا اسلام گھر رہا اٹھا وہ بھی لیڈر کی باشا بول رہا ہے کیا کہا اس نے ندیم کے ہوت بھیج گئے کہتا ہے بندکوں کو مار دو دیورا چوان آوانے پروار والوں کا پتہ کر لیا اس نے اور وہاں سب ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آدمی بھیج رہا ہے پرانتو ہم سے وہ چاہتا ہے کہ ہم بندکوں کو مار دیں لیڈر کے آدمی ہمیں یہاں سے نکال لیں آ رہے بندکوں کو مارنے سے پہلے آ رہے ہیں باد میں پوچھا آبو نے باد میں پہلے نہیں ندیم کے داد بھیج گئے مجھے اس کی باتوں سے ایسا نہیں لگا تو اب ہم کیا کریں گے میں نے علی سے اس پشت کہہ دیا کہ وہ دیورات چہان کو پکڑنے کی اور ہمارے پروار والوں کو آزاد کرا لینے کی خبر دے دے تو ہم بندکوں کو مار دیں گے میں نے کہا کہ اس کے لیے ہم صبح تک کبھی انتظار کر سکتے ہیں اسلم نے گمبیر سور میں کہا ہو سکتا ہے علی یوں ہی کہہ دے کہ اس نے ہمارے پروار والوں کو آزاد کرا لیا ایسے کیسے کہہ دے گا ندیم نے کہا ہم اپنے پروار والوں سے فون پر بات کریں گے اسلم کا چہرہ کٹھور ہوا پڑا تھا اب ہم کیا کریں انتظار کرنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے ندیم نے کہا ہمارے گھر والے دیورات چہان کے قبضے میں وہ انہیں مار دے گا اب انہیں چنتیت سور میں کہا وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا ندیم بولا کچھ کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ ہم بندگ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یا نہیں اگر پہنچاتے ہیں تو تب وہ ہمارے پروار والوں کو نہیں چھوڑے گا ہم بندگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ایسا تب ہی کریں گے جب علی ہمیں کہے گا کہ اس نے ہمارے پروار والوں کو دیورات چہان کے قبضے سے چھوڑا لیا ہے اور ہماری ان سے بات بھی کرا دے گا ندیم نے اسلم کو دیکھا جو کی چپ تھا اس کے ہوت بھیچے ہوئے تھے تم کیا سوچ رہے ہو ندیم نے پوچھا میں نے بہت بڑی گلتی کی سنگٹھن میں بڑھتی ہو کر اور علی کی باتوں میں آ کر دلی حملہ کرنے آ گیا ندیم اور آبو کی نظریں ملی میں بھٹک گیا تھا مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا ہم نے جن کو مارا وہ بھی انسان تھے کسی کے ماں باب کسی کے بچے کسی کے بھائی بہن تھے اپنوں کے مرنے پر اس وقت تنہیں کتری تکلیف ہو رہی ہوگی اسلم بھیچے سر میں کیا اٹھا اس بارے میں تو میں بھی سوچ رہا ہوں آبو گمبیر سر میں کیا اٹھا ندیم نے گہری سانس لے کر مو پھیر لیا ہم فس چکے ہیں بری طرح اسلم بیاکل لہزے میں کیا اٹھا ساؤت ایکسٹینشن روائل نائٹ کلپ کا بھیتری آل جہاں بندگوں کے علاوہ ادنان نواب اور کھان موجود تھے شاید اوپر سیڑھیوں کے دروازے پر رکھوالی کر رہا تھا پرنتو اس وقت ان تینوں کا حال پرا تھا سامنے ٹی وی چل رہا تھا اور باری باری انہوں نے اپنے پروار کے لوگوں کو دیکھا تھا جن کی گردنوں پر دیورا چوان نچھوڑا رکھ کر دھمکی دی تھی بندگوں کی نگاہ بھی ٹی وی پر تھی پرنتو بندگوں میں موجود جگ مہن نانیا اور سوہن لال کی احرانی کا ٹھکانہ نہیں تھا انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ آتم گادیوں کو جواب دینے کے لیے دیورا چوان پاکستان پہنچ جائے گا اور اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا یہ تو وہ لوگ جانتے ہی تھے کہ اس معاملے میں ان کی وجہ سے دیورا چوان نے دکھل دیا ٹی وی میں دیورا چوان نظر آ رہا تھا اس کے چہرے پر کپڑا بندہ تھا آواز سنائی دے رہی تھی اس کی انہیں پاتا نہ لگے کہ دیورا چوان ہمارا ساتھی ہے جگ مہن نے فس پسا کر نانیا سے کہا نانیا نے یہ بات سوہن لال سے بھی کہہ دی ادھر دیورا چوان ٹی وی پر کہہ رہا تھا اب آپ سب نے دیکھ لیا کہ آپ سب کے پریواروں کے لوگ میرے قبضے میں ہیں میں جب چاہوں ان سب کو ختم کر سکتا ہوں جیسے کہ آپ لوگ بندگوں کو ختم کر سکتے ہیں پرانتو آپ میں اور میرے میں فرق ہے فرق یہ کہ آپ کے پریوار کے لوگ میرے ہاتھوں میں فسے پڑے ہیں جبکہ میرے پریوار کا کوئی آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے جو بھی بندگ آپ کے پاس ہے وہ سب میرے دیشواسی ہیں مطلب کہ ویکتیگت طور پر آپ لوگوں کا نقصان زیادہ ہوگا کیونکہ آپ کے پروار والے مارے جائیں گے اگر آپ بندگوں کو مارتے ہیں تو اس میں میرا ویکتیگت کوئی نقصان نہیں ہے میں تو ان لوگوں کو بچانے کی ایک کوشش کر رہا ہوں وہ نہیں بچے تو آپ کے پروار والے بھی نہیں بچیں گے اگر آپ اپنے پروار والوں کو بچانا چاہتے ہیں تو زیادہ خوشنی کرنا ہے آپ لوگوں کو بس بندگوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کوئی مرے نہیں آپ لوگ ہتیار گرا دیجئے اور باہر نکل کر خود کو قانون کے حوالے کر دو ایسا ہوتے ہی میں آپ کے پروار والوں کو آزاد کر دوں گا دیوراچ چان کے خاموش رہتے ہی وہاں سرناٹا چھا گیا خان نواب اور عدنان حق کے بکے تھے دیوراچ چان کی آواز پرہ گون جھٹی آپ سوچنا چاہتے ہیں تو بے شک وقت لے لیجئے پر انتو اتنا یاد رکھیں کہ یہاں میرے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے جتنی دیر آپ لوگ لگائیں گے آپ کے پروار والے اتنی دیر بھوکے رہیں گے اس کے ساتھ ٹی وی پر یہ پروگرام بند ختم ہو گیا پھر وہاں سے وہاں پھر سے سب سے آگے چینل آ گیا جو کہ دیوراچ چان کے اس پہل پر اپنے وچار رکھنے لگا تھا وہ بتا رہا تھا کہ دیوراچ چان ٹکیتی ماسٹر کے اس قدم پر لوگ اسطبت سے رہ گئے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ایک آئے کھان چیگھ اٹھا سب کو جیسے ہوش آیا وہاں بیٹھے لوگوں کی نگاہ بھی ٹی وی سے اٹھ کر ان پر گئی نواب اور ادنان نے کھان کو دیکھا کھان کا چہرہ تھدک رہا تھا یہ کون ہے دیوراچ چان جو وہ ہندوستان کا ٹکیتی ماسٹر ہے جیسا کہ اس نے کہا ادنان کٹوڑ سار میں بولا یہ غلط بات ہے اس کے پاس ہمارے گھر والی قید ہے وہ انہیں مار سکتا ہے ہم علی کے کہنے پر یہاں آئے کیا علی کا فرض نہیں بنتا تھا کہ ہمارے پروار والوں کا دھیان رکھتا کھان چی کھا اس کے جمعے واری تھی یہ نواب بولا پر انتو کبھی کبھی چوک ہو جاتی ہے میرے گھر والوں کو مارنے والا ہے دیوراچ چان اور تم کہتے ہو کی تمہارے ہی نہیں ہم سب کے گھر والے اس کے کابو میں ہیں ادنان نے کہا ہمیں لیڈر سے بات کرنی چاہیے وہ ہمیں یہاں سے نکال دے گا نکال دے گا ادنان کے دات بھیج گئے تم نے سنا نہیں کہ دیوراچ چان نے کیا کہا وہ کہتا ہے کہ ہتھیار گرا کر ہم خود کو کانون کے حوالے کر دیں اگر ہم یہاں سے فرار ہوئے تو تب بھی وہ ہمارے پرواروں کے لوگوں کو مار دے گا نہیں وہ چاہتا ہے کہ ہم بندگوں کو نہ مارے نواب نے دات بھیج کر کہا وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم خود کو کانون کے چپ رہا ہو نواب گلہ پھاڑ کر چیکا چہرہ گستے سے سلک اٹھا تھا ادنان اور خان اچ کچا کر نواب کو دیکھنے لگے بھاڑ میں جائے دیوراک چوہان نواب پناہ چیکا ہمیں اس کی بات کی پرواہ نہیں ہے یہ تو کیا کہہ رہا نواب خان کے اوٹوں سے نکلا ہمارے پروار والوں کو وہ مار دے گا پرواہ نہیں پاگل جیسا اوٹھا نواب دماغ تو خراب نہیں ہو ہم پاکستان کے بیٹے ہیں نواب دات پیس کر بولا ہم اپنے دیش کے لیے ہم پاکستان کے نہیں اپنے ماں باپ کی بیٹے ہیں نواب نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا پہلے ماں باپی آتے ہیں دیش باد میں ایسے دیش کا کیا فائدہ جو ہمارے پروار والوں کی لاشوں پر کھڑا ہو ہریالی تب اچھی لگتی ہے جب گھر میں خوشا لی ہو گھر میں کھانے کو روٹی نہ ہو تو دیش کا ڈھنڈا پھیرانے کا بھی دل نہیں ہوتا گھر ہمارے جیون کی بنیاد ہے وہیں سے سب کچھ شروع بھاہشان مد دے نواب نے کڑوے سور میں کہا میرے لئے دیش پہلے ہے خان اور ادنان کی نظریں ملیں ہم جو کرنے آئے ہیں وہ کر کے رہیں گے ہمارے ارادوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا دیوراج چاند جو بھی ہے ہم نے کمزور نہیں بنا سکتا تم دونوں بھی بہتر بنو ہم دلی کو کپانے دہلانے آئے ہیں اور دہلانے آئے ہیں میں تجھ سے سہمت نہیں ہوں ادنان کے دات بھیج گئے مجھے اپنے پروار کی چندتا ہے ایسی جیت کا سہرہ میں اپنے سر پر نہیں باننا چاہتا جس میں مجھے اپنے پروار والوں کی لاشے دکھائی دیں نواب کی آنکھ سکڑی کیا کہنا چاہتا ہے تو نواب کا چہرہ ویشی بھاو سے بھر اٹھا جو دیوراج چاند نے کہا میں وہ کرنے کو تیار ہوں مطلب کی تو خود کو کانون کی حوالے کرے گا ان لوگوں کے پاس جائے گا جو بھار کھڑے ہیں ہاں کیونکہ مجھے اپنے پروار والوں کی ضرورت ہے اپنے پروار کو بچانا ہے میں نے ادنا اندرن سوڑ میں کیا اٹھا گلت سوچ رہا ہے تو میرا یہی فیصلہ ہے ادنا ان اپنے فیصلے پر پکا تھا پکا نواب کی آنکھیں جیسے آگ ہو گل رہی تھی ہاں پکا اور نواب نے خان کو دیکھا تو نے کیا سوچا اس بارے میں میں نہیں چاہتا کی میری وجہ سے میرا پروار مرے خان گمبیر سوڑ میں بولا تو تو بھی ہندوستانی پولیس کے آگے سمورپا کرنے کو تیار ہے نواب خطرناک سوڑ میں کیا اٹھا ہاں سوچ لیا یا بھی سوچنا ہے نواب کے دات بھیج چکے تھے سوچ لیا نواب اسی پل پلٹا اور بیک کی طرح بڑھ گیا جس میں نشے کا سامان تھا خان اور ادنان کی نظریں ملی شاید کو سارے حالات بتانے ہیں خان بولا گمبیر سوڑ میں وہ اوپر چھت کے دروازے پر نظر رکھ رہا ہے بتا دیں گے ادنان نے کہا وہ دیکھ ٹی وی پر ریپیٹ دیوراج چوہن والا پروگرام دکھائے جا رہا ہے خان بولا ادنان کی نظر ٹی وی کی طرف گھومی دونوں کے چہروں پر کٹھوڑتا ناچ رہی تھی ادنان کی نگاہ ٹی وی پر سے ہٹی اور وہ بندگوں کو دیکھنے لگا کیا ہوا خان نے پوچھا نواب کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ہم سے سہمت نہیں ہے گسے میں ہیں اس کا کرود میں آنا لازمی ہے کیونکہ دیوراج چوہن نے ایک آئیک ہمارا سارا کھیل خراب کر دیا ابھی نواب حالات کو سمجھ نہیں رہا پر دھیرے دھیرے وہ سمجھے گا اور وہ بھی ہتیار گرانے کو تیار ہو جائے گا نہ ہوا تو ادنان نے خان کی نظریں ملی اس استیتی میں ہمارے سمارپڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر نواب بندگوں کو نقصان پہنچا دے ادنان نے کہا اگر نواب اپنی بات پر آڑا رہا وہ نہ مانا تو کیا کریں گے ہم ادنان پر بولا پوری کوشش کریں گے کہ نواب مان جائے خان کا سور گمبیر بھی تھا سکت بھی میں نے ہر حال میں اپنے پریوار کو بچانا ہے ضرورات پڑی تو میں سوئے ختم ہی کر سکتا ہوں یہ ہی میں تیرے موں سے سننا چاہتا تھا ادنان نے دھیمے سور میں کہا آنکھوں میں بھیشی چمک آ گئی تھی کچھ پل وہاں چپی رہی میں خورانہ کو فون کرنا چاہتا ہوں ادنان بولا وہ ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع دینے کو تیار ہے بات کر کے دیکھ ادنان نے سیٹیلائٹ فون سے نمبر ملائیا ناشا لیتا نواب کبھی انہیں دیکھتا تو کبھی ٹی وی کو دیکھنے لگتا تھا نمبر لگ گیا ادنان کی خورانہ سے بات ہوئی میں تیری بات مان کر اس دیش سے نکلنے کو تیار ہوں ادنان بولا کتنا پیسہ دے گی بھارت سرکار ٹی وی دیکھ کر اچانے کی تو سمجھدار ہو گیا خورانہ کا شانس اور کانوں میں پڑا رات میں ہی ہمیں نکال دے اس دیش سے کتنا پیسہ دے گی بھارت سرکار تم کتنا چاہتے ہو پچاس لاک کل یا ہر ایک کو پچاس لاک ہر ایک کو یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے پچاس پچاس لاک تم سب کو مل جائیں گے چاروں تیار ہو ابھی تو دو ہی تیار ہیں ادنان نے ہوت بھیچ کر کا باقی دو ایک کو ابھی پتا نہیں ہے یہ سارا معاملہ اور دوسرا ہوتیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے پھر کیسے بات بنے گی ادنان فون کان سے لگائے ہوت بھیچے رہا بندک کیسے ہیں اکدم سہی میں تجھے سلا دیتا ہوں جو ہوتیار ڈالنے کو تیار نہیں اسے گولی مار دے اس کے حصے کے پچاس بھی تیرے ادنان ہوت بھیچے رہا نہیں چچی میری بات تو نہ سہی ویسے میں نے گلت نہیں کہا وہ بندکوں کو مارے گا دیوراج چوہن ہمارے پروار والوں تک اتنی جلدی کیسے پہنچ گیا ادنان نے گررا کر پوچھا سچ کہوں بول دیوراج چوہن سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے وہ جانک کیسے ہمارے بیچ میں آ گیا وہ ڈکیتی ماسٹر ہے سرکاری بندہ نہیں اب وہ بیچ میں آیا ہے اور اس کا بھرپور فائدہ ہمیں مل رہا ہے کیونکہ تم سب کے پروار والے اس کے قبضے چپ ہو جا ادنان گررا اٹھا خورانہ چوپو گیا سلکتا سا ادنان کانوں پر فون لگائے کھڑا رہا کیا سوچا کہ تم کیا کروگے ادھر سے خورانہ نے پوچھا ابھی بھی تمہارے پاس جان بچانے اور پیسہ کمانے کا موقع ہے شرط یہ ہے کہ بندگوں میں سے اب ایک بھی نہ مرے بھارہ سرکار کا موڈ نہ بدل جائے فوراں موقع کا فائدہ اٹھا لو ایسا تو نہیں کہ ہمارے باہر نکلتے ہیں میں گرفتار کرنے کی ایسا نہیں ہوگا ہم بندگوں کو بچانا چاہتے ہیں اس لئے تم لوگوں کو نکل جانے کا موقع دے رہے ہیں ٹھیک ہے ادنان دھیمے سے بولا جو نہیں مانے گا میں اسے مار دوں گا مجھے کیسے پتا چلے گا کام ختم کر کے تو میں فون کروں گا کیا کر ادنان نے فون بند کر دیا خان سوالیا نظر سے ادنان کو دیکھ رہا تھا خان ادنان دھیمے کھٹور سر میں بولا بھارہ سرکار ابھی بھی ہمیں پچاس لاکھ کے سار نکل جانے کا موقع دے رہی ہے یہ تو بڑیا بات ہے ہمیں ترند اس بات کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے نواب ادنان پھس پس آیا میں اس سے بات کروں وہ نہیں مانے گا نہیں مانے گا تو مرے گا خان کے چہرے پر درندگی کے بھا بھا ٹھہرے اس نے نواب کو دیکھا نواب نے نشا کر لیا تو اور بیک بند کر کے ایک طرف سرکایا پاس پڑھی گن اٹھا کر اس نے خان اور ادنان کو دیکھا پھر نشے سے بھری کروڑتا روپی حسی ازکر اونچے سرمکا اٹھا پروگرام بدل گیا یا اب بھی وہی ہے خود کو بھارتیا پولیس کے حوالے کروگے ہمارا پروگرام نہیں بدلا ادنان نتی کے سرمکا میرا بھی نہیں بدلا نواب پناہ ازکر کے اٹھا میں سب بندکوں کو مار دوں گا میرے ایسا کرتے ہی ٹکھے تھی مہاستر دیورات چان ہم سک کے پریوار کے لوگوں کو مار دے گا ایسی میں تم دونوں کا خود کو پولیس کے حوالے کرنے کا کیا فائدہ مانجا نواب ہمارا پریوار پہلے ہے اور باقی سب کچھ بعد میں خان نے گمبیر سرمکا ہماری وجہ سے ہمارا پریوار جان کما بیٹے یا مجھے منظور نہیں اپنی زد چھوڑ دے اور میرے لیے اپنا دیش اپنا مشن پہلے ہے باقی سب کچھ بعد میں نواب نے داد پھیج کر دن سرمکا خان نے ادنان کو دیکھا دونوں کی نظریں ملی یہ نہیں مانے گا اس کی حرکت ہمارے پریوار کے لوگوں کو مروا دے گی خان کیا اٹھا ادنان نے آگ سے ہلکا سا اشارہ کیا خان کے جسم میں تناب بھرایا گن پر پکڑ سکت ہو گئی آنکھیں سلگ اٹھی یہ زندہ رہا تو ہمارے پریوار کے لوگ ضرور مر جائیں گے یہ بندگوں کو مار دینا چاہتا ہے ادنان دھیمے سرمے بولا خان ادنان کو دیکھے جا رہا تھا ادنان نپنا آگ کا اشارہ کیا خان کو آنکھوں میں ویشی چمکتی اگلے ہی بل خان کے ہاتھوں میں دبی گن نواب کی طرف گھومتی چلی گئی نواب انہیں ادھر ہی دیکھ رہا تھا اس کی نشے میں ڈوبی آنکھوں میں شیطانی بھاو ناچ رہے تھے جیسے وہ پہلے سے ہی جانتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے شاید اسے پوری طرح احساس ہو گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے ابھی خان کی گن پوری طرح اس کی طرف گھومی بھی نہیں تھی کہ نواب نے بجلی کسی وردی سے گن اٹھائی اور ٹرگر دباتا چلا گیا وہ پورا ہال گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا کئی بندگ بھے سے چیک اٹھے پرانتو وہ سب دوسری تشاہ میں تھے گولیاں ان تک نہیں پہنچی تھی نواب کی گن سے نکلی گولیوں کے لپیٹے میں خان اور ادنان آ چکے تھے دونوں کی چھاتی سر مو کون کونسی ہے کونسی ایسی جگہ تھی جہاں گولیاں نہیں لگیں تھی وہ چیکتے ہوئے نیچے گرے اور کچھ تڑپنے کے بعد شانت پڑ گئے ایک آئے گھہرا سنناٹا آٹھائی رہا تھا وہاں نواب گن تھا میں اچھل کر کھڑا ہو گیا وہ بہت پھرتیلہ دکھائی دی رہا تھا آنکھوں میں خوفناک چمک چھائی ہوئی تھی دھیرے دھیرے وہ دونوں کی طرف بڑھنے لگا بندک استبد تھے شاید کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا جگ مہن سواللال کی نظریں ملی نواب پاس جا پہنچا تھا لاش ہو کے دونوں کی شریر خون میں ڈوبے پڑے تھے تب ہی قدموں کی آوازیں گونجیں نواب کی نگاہ ترن سیڑھیوں کی طرف گئی شاید ادھر تا آ رہا تھا ادھر سے کیا ہوا شاید چل لائے یہ گولیوں کی آوازیں کسی نواب پناہ ان دونوں کو دیکھنے لگا تھا شاید پاس پہنچا اور کھان ادھران کی حالت دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے جمی نکل گئی جیسے یہ کیا شاید کی ہونٹوں سے آشچے مشت سر نکلا یہ تُو نے کیا کیا دیکھ ذرا نواب موت بھرے سر میں بولا دونوں مر گئے کیا شاید پگلایا ایسا ترن نیچے جھکا اور دونوں کو چیک کیا کھان کی ساتھ سے چل رہی ہیں شاید کھڑا ہوتا کیا اٹھا لیکن تُو نے تب ہی داد بیچے نواب نے شاید چیک کر کہنے کو ہوا یہ نواب کروڑ سر میں کیا اٹھا دونوں خود کو پولیس کے حوالے کرنے جا رہے تھے یہ نہیں ہو سکتا شاید کا مو کھلا کھلا رہ گیا ٹی وی دیکھ نواب کھنکھارتا بھرے لہزے میں کیا اٹھا سب تیری سمجھ میں آ جائے گا شاید کی نگا ٹی وی کی طرف گھومی دیورا چوہن والا سارا پروگرام ریپیٹ دکھائے جا رہا تھا اور اکتفاہ کیے کہ جب شاید نے ٹی وی کی طرف دیکھا تب شاید کے پروار والوں کو دکھائے جا رہا تھا تھگے سے شاید کی نظر ٹی وی پر ہی ٹکری رہ گئیں نواب گند تھا ہمیں دانت بیچے وائیں کڑا شاید کو دیکھ رہا تھا کبھی کبار اس کی نگاہ بندوں کو کی طرف بھی چلی جاتی وہ بہت سترک دکھائی دے رہا تھا نشے نے جیسے اسے پوری طرف چوکس کر دیا تھا پندرہ منٹ تک شاید ٹی وی دیکھتا رہا سب کس سمجھ میں آ گیا تھا اس کی تب ہی شاید نواب کی طرف گھوما اس کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی یہی وہ پلتے کی سیٹیلائٹ فون بج اٹھا چڑیا کے چیکنے کی آواز گنج اٹھی سیٹیلائٹ فون فرش پر ادنان کے خون میں ڈوبا پڑا تھا نواب نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا اور بات کی ہیلو نواب کی آواز میں کوٹ کوٹ کر درندگی بھری ہوئی تھی گولیاں چلنے کی آواز کی خبر ملی مار دیا اپنے ساتھی کو جو نہیں مان رہا تو کھورانا ہے نواب نے داد بیچ کر گا دو پلوں کی خامشی کے بعد کھورانا کی آواز آئی تم کون ہو میں وہی ہو جو نہیں مان رہا تھا نواب درندگی بھرے سار میں کیا اٹھا وہ دونوں میرے ہاتھوں سے مارے گئے کیونکہ وہ مجھے مار دینا چاہتے تھے تو تو سب جانتے ہیں یہ کھٹے یہ صلاح تو نہیں دیتی انہیں میں ایسی صلاح کیوں دوں گا اور میری صلاح وہ کیا مانیں گے وہ ہی کہہ رہے تھے کہ ان کا ساتھی نہیں مان رہا کہ وہ احتیار ڈالے اس لئے اسے ختم کرنی کی سوچ رہے ہیں نواب داد کٹکٹا کر کیا اٹھا میں یہاں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا ایک ایک کو مار ایسا کیا تو دیورہ چھوان تمہارے پروار کو ختم کر دے گا انہیں بچانے کی چپ کر کٹے کی اولاد نواب دہاڑ اٹھا میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں اس کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا درندہ ویشی لگ رہا تھا نواب دھدکتا چہرہ آکھوں میں ناشتی موت سے بھری چمک بھیچے دات کال بیتر دھسے ہوئے شاید کی سب سمجھ میں آ چکا تھا کچھ ٹی وی دیکھ کر کچھ نواب خرانہ کی باتوں کو سن کر یہ بہت گلت ہوا شاید کے ہوتوں سے نکلا تم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو مار دیا وہ مجھے مارنے جا رہے تھے اور اس کے بعد ہتیار ڈال کر خود کو کانون کے حوالے کرنے جا رہے تھے نواب چیک اٹھا کیونکہ انہیں دیورہ چوان کے ہاتھ تو اپنے پروار کے لوگوں کی جان بچانی تھی مشن کی وجہ نہیں مشن کی پروار نہیں تھی انہیں دیش کی پروار نہیں تھی جس کا صرف اوچھا رکھنے کے لیے ہم قسم کھا کر پاکستان سے نکلے تھے علی کے بارے میں انہوں نے جرہا بھی نہیں سوچا جس نے ہم پر وشواز کیا ہمیں سہارہ دیا اور اپنی آشائیں ہم پر لگا دی تم ٹھیک کہتے ہو شاید بولا لیکن ہمارے پروار کے لوگوں نے کیا قصور کیا جو انہیں مارنے دیں نواب کے مستش کو جھٹکا لگا نظریں شاید کے چہرے پر جھٹکی شاید کے چہرے پر کٹھوڑتا تھی شاید تو بھی نواب کے ماتے پر بل پڑے ہمارے کرموں کی وجہ سے دیورا چانہ مارے پروار کے لوگوں کو کتے کی موت مار دیں یہ بھی تو ٹھیک نہیں نواب تُو نے بہت جلدی کر دی انہیں مارنے کی کم سے کم مجھے تو بتاتے کی یہاں کیا چل میں نے جلدی کر دی نواب گررہ اٹھا تُو نے سنا نہیں میں نے کہا تھا کہ یہ مجھے مارنے جا رہے تھی کیونکہ میں ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھا مجھے دیش کی چنطہ ہے پرندہ ان دونوں کو اپنے پروار کی چنطہ لگ گئی تھی کیا یہ ٹھیک کر رہے تھے شاید گلتی بھی کیا اس میں شاید کے داد بھیج گئے ہمیں اپنے پرواروں کی چنطہ ہونی چاہیے ہمارے ہتیار ڈال دینے سے اگر ہمارے پروار والے بستیں تو انہیں بچا لینا چاہیے تیرے کو بھی اپنے پروار کی چنطہ ہونی چاہیے نواب ادھر پاکستان میں تیرے ماباب بھائی بہن ہے نواب ان سب کو دیورا چوہن مار تو بھی کتہ ہے نواب گلہ پھاڑ کر چلائے اور شاید پر گن کا مو کھول دیا شاید نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ نواب اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے وہ ہال کمرہ گولیوں کی آواز سے تھررا اٹھا شاید کے شریف میں سنگ کے چھیت بنتے چلے گئے وہ اچھلا پیچھے گرا اور شانت پڑ گیا بندگ بھی اس طب دھتے یہ سب ہوتا پا کر دل دھیلانے دینے والا سنناٹہ چھا گیا تھا وہاں پر سانسوں کی آوازیں ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھی بندگ لوگوں کے چہرے افق پڑھنے شروع ہو گئے تھے نواب کے چہرے کے بھاو کو دیکھ کر درندہ لگ رہا تھا نواب نشے سے بھری سور کانکے دھدکتا چہرہ بھیچے ہوت ہاتھوں میں گن بکھرے بال پاگل سے دکھائی دے رہا تھا پاسی خان ادنان اور شاید کی لاشے پڑی تھی ایک ایک نواب کی گن بندگوں کی طرف گھومتی چلی گئی سب کی ساسے جہاں کی تاں تھم گئی وہ جیسے نواب کی گن سے گولیاں نکلنے کا انتظار کرنے لگے جگمہان سوہ سوہن لال کی نظریں ملی سوہن لال نے آکھ سے اشارہ کیا جگمہان کہا جیب کی طرف بڑھا جہاں پر ریوالور تھی پرانتو اگلے ہی پل ریوالور جیب میں نہیں تھا جیب کھالی تھی کہاں گئی ریوالور شاید جیب سے نکل گئی ہوگی اسی مدرہ میں بیٹھے نواب کو دیکھتے جگمہان نے اپنے آس پاس پیچھے کی طرف ہاتھ مارا پرانتو وہاں کہیں بھی ریوالور نہیں تھی جبکہ کچھ دیر پہلے تھی اس نے ریوالور کو ٹٹولا تھا تب اس پشت تھا کہ ریوالور جیب سے نکل گئی یا پیچھے بیٹے کسی ویکتی نے نکال لی تب ہی نواب کا بحشی سرگون جھٹا میں تم سب کو مار دوں گا کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا میں پاکستان زندہ بات ہندوستان نے اگر پاکستان سے ٹکرانی کی کوشش کی تو سب ہندوستانی مریں گے پاکستان امر ہے کہہ کر نواب کچھ پلو تک بندگوں کو دیکھتا رہا کس دیر اور جینا چاہتے ہو تو خاموش بیٹھے رہو کوئی شرارت نہ کر رہا ورنہ وقت سے پہلے مارے جاؤ گے سب موت کے بھیے سے پہلے ہی کام پر رہے تھے ان کی نظریں نواب پر تھی نواب نے شاید خان و ادنان کی لاشے دیکھی پھر کہہر بریسور میں بڑھ بڑھا اٹھا کمینے کہیں کے موقع پر پہنچ کرے نے اپنے پروار کو بچانے کی پڑھ گئی کتار کہیں کے تب ہی سیٹیلائٹ فون بج اٹھا چڑیا کے چیکنے کی آواز گونج اٹھی نواب نے نیچے پڑھا سیٹیلائٹ فون اٹھایا میرے بچے علی کی میٹھی آواز کانوں میں پڑھی کیا ہو رہا ہے وہاں سنا کوئی مصیبت آگئی میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے نواب دات کٹکٹا اٹھا نواب بول رہا ہے ہاں جناب میں نوابی آپ کا سچا شاگرد میں نے سب کو مار دیا ہے سب کو ادنان شاید اور کھان کو یہ تُو نے کیا کیا علی کا چونکتا سر کانوں میں پڑھا اس کے میں نے ٹھیک کیا جناب وہ گددار تھے دیوراج چوان نے ہم لوگوں کے پروار والوں کو کیا پکڑا وہ تینوں ہتھیار ڈال کر خود کو ہندوستانی پولیس کے ہاتھوں میں دینے جا رہے تھے یہ غلط تھا جناب وہ غلط کر رہے تھے ہم جس کام پر نکلے تھے اس کام کو وہ ادھورہ چھوڑ رہے تھے مجھے نہیں پسند آئے کہ وہ اس طرح ہتھیار ڈالے او یہ بات ہے علی کا جوش براسور نواب کی کانوں میں پڑھا یہ تُو نے بہت اچھا کیا نواب تُو نے تو پاکستان کا صرف گروھ سے اونچہ کر دیا ہے پاکستان میں تیرے جیسے بیٹے ہوں تو کسی میں کیا ہمت جو پاکستان کی تیر پاکستان کو تیڑی آنک بھی دیکھ سکے ویسے چنتا کی بات نہیں ہے میرے آدمیوں نے دیوراج چوان کو ڈھونڈ لیا ہے تم سب کے پروار والوں کو چھڑا کر وہ دیوراج چوان کو مار دیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا میں جانتا تھا جناب کہ آپ سب ٹھیک کر دیں گے ادنان خان شاہد کو مار دیا ہے اب تو تُو وہاں اکیلا رہ گیا نواب میں اکیلا ہی دس کے برابر ہوں نواب گرہ اٹھا جانتا ہوں جانتا ہوں تُو جب واپس لوٹے گا تو تیرے کو میں ایریہ کمانڈر بنا دوں گا تُو نے میرا وشواس جیت لیا مہربانی جناب بندک یعنی وہ سارے لوگ تیرے سامنے ہیں بلکل سامنے ہیں جناب مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے چہروں پر موت ناشتی اسپشت دکھائی دے رہی ہے نواب سب کو دیکھتے زہریلے سور میں کیا اٹھا میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا تو دیر کیوں میرے بیٹے علی کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی کیا مطلب مار دے ختم کر دے سب کو ادھر میں لیڈر سے کہتا ہوں کہ تیرے کو وہاں سے نکال لے جناب اتنی آسانی سے انہیں نہیں ماروں گا نواب دات کٹکٹا ہوتا جب تک یہ میرے پاس بندک ہیں تب تک کوئی بھیتر پیر رکھنے کی بھی نہیں سوچ سکتا میں اکیلہ ہی بھار موجود کمانڈوز کو نچا کے رکھ دوں گا مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے جو من میں آئے وہی کر لیکن سبق سکھا کے آنا ہندوستان کو مجھ پر بھروسہ رکھو جناب نواب گررا اٹھا باتچیت ختم ہو گئی نواب نے فون کو ایک طرف رکھ دیا تب ہی جگمون کے پیچھے بیٹا تیس ورش کا ویکتی اٹھا اور بولا مجھے باتروم جانا ہے جا نواب گررایا وہ ویکتی بیٹھے لوگوں کے بیچ میں سے نکلا اور باتروم کی طرف بڑھ گیا جگمون آنکھے سے گوڑ کر اس ویکتی کو باتروم جاتا دیکھتا رہا پھر اس نے اپنے آس پاس ہاتھ گھما کر اچھی طرح چیک کیا پر انتو ریوالور نہیں ملی اگلے ہی بل جگمون سوان لال کے کان میں پھس پھسا اٹھا ریوالور اسی کے پاس ہے جو باتروم گیا ہے وہ ضرور کوئی گھڑ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے سوان لال کے ہوت بیچ گئے وہ ویکتی باتروم میں چلا گیا نواب گن تھا میں ٹہل رہا تھا بندگوں کے پرتی وہ سترک تھا ایک آئیک جگمون اٹھا اور نواب سے بولا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں نواب ٹھٹکا اس نے گھور کر جگمون کو دیکھا پھر گن اس کی طرف تان دی میں نے منع کر رکھا تھا کہ کوئی مجھ سے بات نہ کرے اور چپچا بیٹھا رہے نواب نے خطرناک سور میں کہا تمہارے بھلے کی بات ہے جگمون کا سر شان تھا بول جو آدمی باتروم گیا اس کے پار ریوالور ہے جگمون بولا نواب کی آنکھیں سکڑی اس نے باتروم کی طرف دیکھا پھر جگمون سے پوچھا یہ بات تُو نے پہلے کیوں نہ بتائی مجھے ابھی پتا چلی یہ بات جگمون نے سامان نصر میں کہا ادھرا نواب نے گن ہلا کر اشارہ کیا جگمون بندگوں کے بیچ میں سے نکلا اور نواب کی طرف بڑھ گیا یہ کیا کر رہا ہے نانیا نے پھوسک سوا کر سوہن لال سے پوچھا دماغ خراب ہو گیا اس کا کوئی بڑا خطرہ مول لینے کی تیاری میں ہے پھر تو ہم اس کی ساہتہ کرنی چاہیے چپ جب بیٹھی رہے کچھ نہیں کر سکتے سوہن لال نے دبے سور میں کہا جگمون نواب سے چار قدم پہلے ٹھٹک گیا وہ ابھی باثروم میں سے آئے گا نواب کڑھوے سور میں بولا اس کی تلاشی لے اور ریوالور نکال کے دکھا نئی نکلی ریوالور تو میں تیرے کو مار دوں گا جگمون کی نظر باثروم کی طرف گئی بندک بندکوں نے جب یہ دیکھا سنا تو وہ پھر سمل کر بیٹھ گئے وہ سمجھ گئے کہ پھر کوچھونے والا ہے جگمون وہیں کھڑا رہا ٹک ٹک موت میں ڈوبا وقت بیٹھنے لگا نواب ستر کھڑا تک ان تھامے تب ہی وہی ویکتی باثروم سے نکلا نظر نواب کی طرف گئی جگمون کو ماں کھڑے پا کر وہ پل بھر گلے ٹھٹکا کہ نواب اوچھے سور میں کیا اٹھا ادھر آ وہ ویکتی اس طرف آنے لگا نواب اور جگمون کی نگاہ اس پر ہی ٹکی تھی وہ پاس آتا جا رہا تھا جگمون بیعت سترک سا اسے دیکھ رہا تھا اسے پورا وشواستہ اس کے پیچھے بیٹھے ویکتی اسی ویکتی نے اس کی جیب سے ریولور نکال لی ہے اس کے من میں ضرور کچھ کرنے کا ارادہ ہے لیکن جگمون جانتا تھا کہ گنت ہمیں نواب پر کابو نہیں پاسکے گا یہ اپنی ہی جان گواں بیٹھے گا پاس آتا وہ ابھی دس قدم ہی دور تھا کہ ایک آئیک اس نے فورتی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ریولور نکال لی ہاتھ نواب کی طرف اٹھتا چلا گیا وہ گولی چلانا چاہتا تھا جگمون چاکا اس نے فورتی سے نواب کو دیکھا نواب گن چلانے جا رہا تھا اس پر وقت کم تھا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا اس ویکتی نے ٹرگر دبا دیا لیکن ٹرگر پورا نہ دب سکا تھا وہ ہتھیانوں کا جانکار نہیں تھا ریولور کا سیفٹی کیچ لگا ہوا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ سیفٹی کیچ ہٹانے کے بعد یہ ٹرگر دبانے سے گولی چلتی ہے ورنہ ٹرگر پورا دب نہیں پاتا ٹرگر جام پا کر اس ویکتی کا چہرہ فک رہ گیا تھا آنکھوں میں دہشت بھر گئی تھی اور نواب چہرے پر درندی کی سمیٹے گن چلانے جا رہا تھا جگمون نے فورتی سے اس پر چھلانگ لگا دی جلدبازی میں چھلانگ پوری نا لکس گئی اس کا ہاتھ گن پر جا پڑا گن دوسری دب گھومتی چلی گئی اور ساتھی تر 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 کی آواز جو نے جیسے بندگوں کے دل کو تھررا دیا نواب کے ہوتوں سے گھرات نکلی اس نے جگمون کے آج سے گن چڑھانی چاہی پرانتو جگمون نے گن کی بہرل پکڑے اس کا رکھ سکتی سے نیچے کی طرف رکھا نواب نے دات کٹ کٹ آگر تانگیں موڑی اور گھٹنے کا زورداروار اس کے پیٹ میں کیا جگمون پیڑا سے بربلا اٹھا پرانتو اس نے گن کی بہرل نہ چھوڑی گن کو چھوڑنے کا مطلب وہ جانتا تھا کی سب کی موت نواب نے اب گصے میں سب بندگوں پر گولیاں چلا دینی تھی پیٹ کے درد پر کابو پاتے جگمون نے سر کی جوڑ دار چوڑ اس کے پیٹ پر کی نواب کے ہوتوں سے تیج چیگ گونجی اس نے گن کو آزاد کرانے کے لیے ہاتھوں کو جھٹکا دیا پرانتو جگمون گن چھوڑنے کو تیار نہیں تھا تب ہی دو کام ایک ساتھ ہوئے ریوالور والا ویکتی ریوالور فیک کر اسی طرف دھوڑ پڑا ادھر سوہن لال اٹھ کر اس طرف بھاگ آیا یہ دیکھ کر نواب نے گن چھوڑی اور جورو سے جگمون کو دھکا دیا جگمون گن کی بیرل تھامے نیچے گرتا چلا گیا نواب کے ہوتوں سے گھرات نگلی اور وہ شاید کی لاش کی طرف دھوڑا اس کی گن اٹھانے کے لیے تب تک ریوالور والا اس کے پاس پہنچ چکا تھا وہے نواب پر جھپٹ پڑا دونوں تیجی سے ٹکرائے اور نیچے جاگے دے نواب اسی پل فورتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تب ہی سامنے سے آتا سوہن لال اس پر جھپٹ پڑا نواب نے سوہن لال کو روکا اور اس کے پیٹ میں گھوسا مارا سوہن لال چیک کر پیٹ تھامے نیچے گرتا چلا گیا یہ دیکھ کر نانیاں اچھل کر کھڑی ہوئے اور بھاگ کر پاس آتی چیکھی تُو میرے پتی کو مارتا ہے تیری تو میں گرتن توڑ تب تک درندہ بنے نواب نشاہید والی گن اٹھا لی تھی اس سے پہلے کی گن تھامے سیدھا ہوتا دو بار گن ہولے سے کرجی گولیاں سیدھا ہوتے نواب کے کولوں میں جا لگی نواب گلا پھاڑ کر چیکا اور چھاتی گبل شاہید کی لاش پر جا گیرا تب تک جگمہن گن تھامے پاس آ پہنچا تھا درندہ لگ رہا تھا جگمہن اس نے پہلے زیادہ گولیاں اس لیے نہیں چلائیں تھی کہ دوسرے لوگوں کو گولیاں نہ لگ جائیں کولے پر گولیاں لگنے کی وجہ سے نواب نیچے پڑا جھٹ پٹا رہا تھا وہ یوگ بھی کھڑا ہو چکا تھا اور سوہن لال بھی یہ سب دیکھ کر نانیا چار قدم پہلے ہی ٹھٹک گئی تھی بندک لوگ سانس روکے اس طب سے بیٹھے دے یہ کیا کر رہے ہو نواب موت کی دہشت میں چیک اٹھا یہ گن ہے تم سے سم لے گی نہیں مجھے دے دو لاؤ مجھے جتنی تیری عمر ہے اس سے زیادہ وقت سے میں احتیاروں سے کھیل لاؤں زلیل انسان جگمون گر رہا اٹھا اس کی نگاہ دیوار کی ساتھ لگے لاشوں کی دھیر کی طرف اٹھی بہت لوگوں کو مارا ہے تم لوگوں نے جانے کتنے معصوم پریواروں کو اجار دیا ہے تم کہتے ہو کہ پاکستان زندہ بات لیکن ایسی حرکتیں کر کے تم لوگ پاکستان کو زندہ نہیں رکھ سکتے اسے اور بھی موت کے موں میں ڈھکیل رہا ہو درندہ بنے جگمون نے گن کی نال اس کی سر پر رکھی نائی نواب گلا پھاڑ کر چیکا مجھے بہت ماروں میں وہ کھول گن کی آواز سے گونج اٹھا خون کے چیٹے دور دور تک گئے جہاں نواب کا سر تھا وہاں ماس کا لوتھڑا ہی دکھائی دے رہا تھا شانت ہو گیا تھا سب کچھ گہرا سن ناٹا ایسا لگ رہا تھا جیسے کانوں کے پاتھ تیج گتی سے ہوا گزر رہی ہو کئی پلوں تک کوئی کچھ نہ بولا جگمون نے گن فیکی اور خوشی سے چیک کر گیٹا تم سب آزاد ہو پھرنے کا وقت نکل چکا ہے پرانتو جیسے کسی کو بھروسہ ہی نہیں تھا جگمون کے شبدوں کا دیر تک بھی سب ویسے ہی بیٹھے رہے اٹھو سوان لال اوچے سر میں کہہ اٹھا تم سب سچ میں آزاد ہو ایک اٹھا پھر دوسرا پھر تیسرا ابھی بھی ان کے چہروں پر خوف تھا ایک کے بعد ایک بھی اٹھتے چلے گئے ایک کا ایک شور مچ گیا وہ سب خوشی سے دروازہ کھول کر باہر کی طرف دھوڑ پڑے جو سہمے سے بیٹھے تھے اب ان میں جیسے جان آگئی تھی ابھی بھی وہ وشواس اور وشواس کے گھیرے میں تھے کیا وہ آزاد ہو گئے جگمون نے گن پھیکی اور سوان لال کے پاس پہنچا وہاں بندکوں میں آزاد ہونے کی خوشی کا شور پڑا ہوا تھا وہ سب باہر کی طرف بھاگ رہے تھے تم ٹھیک ہو جگمون نے پوچھا ہاں سوان لال کے چہرے پر رہت بری مسکان تھی تب ہی ریولور والا ویکتی پاس آ پہنچا جگمون سے بولا بھائی صاحب آپ نے تو کمال کر کمال کے بچے جگمون نے تیکھے سور میں کہا ریولور چلانی نہیں آتی تو ہاتھ میں کیوں لی میں نے تو ٹھیک چلائی تھی فلموں میں دیکھا کہ ایسے ہی ریولور چلا تھے سیفٹی لگ بھی اٹھانا ہوتا ہے چلانے سے پہلے یہ فلموں میں نہیں دیکھا تم تو بہت حمد والے ہو میں ایسے ہی ہوں لیکن اب مجھے کبھی شادی کے لیے مت کہنا پرنہ مسیبت میں پڑ جاؤ گی بھابی اب تو کانوں کو ہاتھ لگا لیے لگا لیے دیور جی میں تو تمہاری شادی میں بھی نہیں آؤں گی پتہ نہیں وہاں کیا ہو جائے کیوں جی ہاں ہاں تو پھر اس کی باتوں میں ہاں ملانے لگا کیوں نہ ملائیں نانیا نے سوان لال کی بہاں پکڑ کر گا میرا پتی ہے تب ہی وہ ویکتی جگمون کو ریولور دے گیا جگمون نے ریولور جیم میں ڈالی اور سوان لال سے کہا ہمیں ایسے نکل چلنا چاہیے کسی نے ہمیں پہچان لیا تو نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو میں تو سرکار اینام دے گی کہ تم نے آتنگوادی کو مارا ہے سب کو بچایا ہے نانیا کیا اٹھی وہ اینام بہت بہنگا پڑے گا بابی زندگی بار بغتتے رہیں گے یہ کیسی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں نانیا نے سوال لال سے کہا نکل چل یہاں سے سوال لال نے نانیا کی بہاں پکڑی اور لوگوں کے ساتھ باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا جگمون ان کے ساتھ تھا ہر کوئی وہاں سے نکل کر کھلے آکاش کے نیچے پہنچ جانا چاہتا تھا سیف اور مرزا ہی نہیں سینیما ہال میں بیٹے بندگ بھی چونک اٹھے ایک آئے کی سینیما ہال کی سکرین روشن ہو اٹھی تھی سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں تھی سکرین پر گولیوں سے ہوئے چھید ایک آئیک چمک کر دکھائی دینے لگے تھی مرزا اور سیف کے ہاتھوں میں تب ہی گنوں کی پکڑ سکت ہو اٹھی تھی پہنی نگاہ ہال میں دوڑی پھر نظریں اس طرف اٹھی جہاں سے فلم چلائی جاتی تھی یہ کیا ہو رہا مرزا سیف دات پیس کر کے اٹھا سمجھ میں نہیں آرہا کوئی فلم چلاتا لگتا ہے ادھر گولیاں چلائیں سیف نے گھڑی میں وقت دیکھا شام کے ساڑھے ساتھ ہو رہے تھے اس کھرانا کو فون کر کے پوچھ کے کیا ہو رہا ہے مرزا نے کہا اگلی پل سکرین پر دیورا چوان دیکھا کپڑے سے چہرہ ڈھاپ رکھا تھا دیورا چوان نے بولنا شروع کیا تو وہ سب سنتے چلے گئے پانچ منٹ بعد دیورا چوان رکا اور پھر سیف کی گھر والے نظر آئے جن پر دیورا چوان نے کابو کر رکھا تھا سب کچھ مرزا اور سیف کے سامنے کھلتا چلا گیا مرزا کے گھر والے بھی دیکھے سب کی گردروں پر دیورا چوان چھرا لگا رہا تھا اس کے ہوتوں سے نکلتے شب دونوں کے کانوں میں پگلے شیشے کی طرح پڑ رہے تھے آدھا گھنٹہ یہ سب ہوتا رہا پھر سکرین سے روشنی گائب ہو گئی سب کچھ شانت پڑ گیا دو پل تو اور کچھ دکھا بھی نہیں کوئی نہ ہیل ہے سب بیٹھے رہے یہ سب کیا تھا سیف مرزا تیز سور میں کیا اٹھا ہمارے پروار والوں کو پاکستان میں کسی ٹکیتی ماسٹر نے پکڑ لکھا ہے ہم نے یہاں بندگوں کو نہ چھوڑا تو وہ ہمارے گھر والوں کو مار دے گا سیف پریشانی سے کیا اٹھا یہ کیسے ہو سکتا ہے علی نے یہ سب کیسے ہونے دیا وہ ہمارے گھر والوں کو مار دے گا اپنے کو ٹکیتی ماسٹر دیورا چوان کہہ رہا ہے سیف داد بیچ کر کیا اٹھا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب ہندوستانیوں کی چال ہے وہ ہمیں فسانہ چاہتے لیکن ہندوستانیوں کے پاس ہمارے گھر والے کیسے پہنچ گئے یہ چال نہیں سچ ہے لگتا ہے بھاری گڑ بڑ ہو چکی ہے اور ہمیں بھار کی خبر نہیں ہے لیڈر نہیں بتا رہا ہمیں کچھ تو خورانہ کو فون کر خورانہ وہ بتائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے مرزا گررا اٹھا سیف سہٹے لائٹ فون سے نمبر ملانے لگا داند بیچے مرزا ہر طرف دیکھ رہا تھا اس کے پریوار والے خطرے میں تھے ابھی ابھی پردے پر دکھائی گئی فلم میں سب کو جس پشٹ تھا نمبر لگ گیا بات ہوئی خورانہ غزر کانوں میں پڑا ہلو یہ سب کیا ہو رہا ہے سیف گررایا کیا خورانہ نے پوچھا پردے پر ہمیں فلم دکھائی گئی ہے ہمارے پریوار والے دیوراج چان نام کے کسی آدمی کے قبضے میں ہاں مجھے بھی یہ پتہ چلا ہے ساتھ میں دیوراج چان کا سندیش بھی ہے وہ بھی تم دونوں نے سنا ہوگا کہ اگر بندگوں کو چھوڑ کر ہتیار پھیک کر باہر نہیں آئے تو وہ تمہارے پریواروں کو مار دے گا کمینے سیف نے دات پیسے تو ہندوستان والوں نے اپنی جھا دکھا دی اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں یہ تو ٹکیٹی ماسٹر نے اپنی مرجی سے کیا جھوٹ مت بول کتے تم سب ایک ہی ہو میری مانو تو اپنے پریوار کو بچا لو ہتھیار پھیکر باہر آ جاؤ نہیں تو دیوراج چان تمہارے پریوار والوں کو مار دے گا وہ خطرناک انسان ہے اس نے جو کا ہے وہ تو کر کے ہی رہے گا اس نے ہمارے پریوار والوں کو ہی کیوں پکڑا باقی دلوں کے سب کے پریوار کے لوگ اس کے پاس ہیں اور ٹی وی پر باقی دونوں دلوں نے اپنے پریواروں کا حال دیکھ لیا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے وہاں سب کے پریواروں کے فلم چلوا سکوں تم ہندوستانی کتے ہو نئی بات کہو کتہ شبد سنکر تو میرے کان پک گئے ہیں نیا شبد استمات ہم سب بندوں کو کمار دیں گے سیف گررا اٹھا دیوراج چاند تم لوگوں کے پریواروں کو تڑپا تڑپا کر مارے گا اچھی طرح سوچ لو تم سالے کتے پھر کتہ دیوراج نے دات کے ٹکٹ آ کر فون بند کر دیا اسی پل اسکرین پناہ روشن ہوئی اور وہاں پر فر وہی سب کچھ دکھائے جانے لگا اب ہم کیا کریں گے سیف نے گستے میں بل کھاتے مرزا سے کہا مرزا کی نگاہ اسکرین پر تھی وہ گمبیر سور میں کیا اٹھا ہمارے پریوار والوں کی جان خطرے میں انہیں بچانا ہوگا سیف کے دات بچ گئے مرزا نے اسکرین سے نظریں اٹھا کر سیف کو دیکھا سیف کی روشنی میں سیف کی روشنی میں دونوں کے چہرے رہ رہ کر چمک رہے تھے ہمارے پاس ہیلیکاپٹر ہیں یہاں سے نکلنے کے لیے سیف دات بیچے کیا اٹھا ہیلیکاپٹر ہاں علی نے کہا تھا کہ لیڈر ہمیں ہیلیکاپٹر سے یہاں سے نکال لے گا چھت پر ہیلیکاپٹر آ جائے گا تم کہنا کیا چاہتے ہو مرزا کے ماتے پر بل پڑے ان سب کو مار کر ہم سورکشت ہیلیکاپٹر سے نکل سکتے ہیں سیف دات بیچ کر کے اٹھا ہم نے ایسا کیا تو دیورات چونہ ہمارے پروار والوں کو مار دے گا پروار نہیں گھر رہا اٹھا سیف کیا مطلب تو اپنے پروار کے لوگوں کو بچانا نہیں چاہے گا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دیورات چونہ کی بات مانیں گے تو وہ ہمارے پروار والوں کو چھوڑ دے گا کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ان بات ہوگی پر ہمیں بات کی تسلی تو ہوگی کہ ہم نے اپنے پروار کو بچانے کی کوشش کی ہمیں دیورات چونہ کی بات ماننی ہوگی نائن سیف دات پیس کر کے اٹھا مجھے اپنے پروار کی پروار نہیں میرا اپنا بھوش ہے الی میری شادی کشمیری لڑکی سے کرائے گا میرا سپنا ہے کہ میں کشمیری لڑکی سے شادی کروں میں تو پاگل ہو گیا سیف بیٹ جا کے اٹھا کیوں دونوں کی نظریں ملی اسکرین پر ان کے پرواروں دیورات چونہ کی فلم چل رہی تھی ایک لڑکی سے شادی کر نکلے تو اپنے گھر کے لوگوں کی بلی چڑھا رہا ہے ہاں یہ بات بھی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ مجھے اپنی جان بھی پیاری ہے دیورات چونہ چاہتا ہے کہ ہتیار پھیک کر ہم خود کو پولیس کے حوالے کر دیں ہم نے سینکڑوں کو مارا ہے کانون ہمیں فاسی بچڑا دے گا کیا پتہ ہم بچ جائیں پہلے ہمیں اپنے تو وہ ہی کرے گا مرزا جو میں کہوں گا گرہ اٹھا سیف مرزا کے مستش کو تیور جھٹکا لگا میں لیڈر کو فون کر رہا ہوں کہ وہ ہیلیکاپٹر سینیما ہال کی چھت پر لائے تب تک ہم سب بندکوں کو مار دیں گے اور ہیلیکاپٹر سے پاکستان پہنچ جائیں گے کتنا آسان ہے سب کچھ علی بیچینی سے ہمارا انتظار کر رہا ہوگا وہ ہمیں گلے لگائے گا ہمیں نوٹوں سے تول دے گا پاکستان کے ہیرو بن جائیں گے ہم اور ہمارے پروار والے مر چکے ہوں گے مرزا کا لہزہ سکت ہو اٹھا کچھ پانے کی کچھ قیمت تو چکا نہیں ہوگی ہمیں مجھے تیری بات منظور نہیں مرزا نے درد سوڑ میں کہا سیف چوک کر مرزا کو دیکھنے لگا کیا تُو میری بات نہیں مانے گا سیف کے ہوتوں سے نکلا نہیں میں اپنے پروار کو بچانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں میں انہیں اس طرح مرنے نہیں دے سکتا سوچ لے مرزا سیف ایک کا ایک بدلے سور میں بولا سوچ چکا ہوں جو تیرا من ہے وہ تُو کر جو میرا من ہے وہ میں تو میرا من یہ ہے سیف داد بیچ کا گھر رہایا اور ہاتھ میں پکڑی گن سیدھی کی اور ٹکڑ دبا دیا گولیاں نکلی اور مرزا کی چھاتی میں جا لگی مرزا کی شبت موہ میں ہی رہ گئے وہ اچھلا اور پیٹ کے بل پیچھے کی طرف جا گیا گن ابھی بھی ہاتھ میں پکڑی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سینے میں دھسے انگارے سلگ رہے ہوں چھاتی جلتی سی محسوس ہو رہی تھی گصے میں سیف کی اوٹے سے گھر راٹے نکل رہی تھی اس نے ایک طرف رکھا سیٹیلائٹ فون اٹھایا اور نمبر ملانے لگا اسکرین پر اس وقت اس کے پروار کے لوگوں کے ساتھ دیورا چان نظر آ رہا تھا جلدی سیف کی لیڈر سے بات ہو گئی ہمارے پروار والے کسی ڈھکیتی ماسٹر دیورا چان کے قبضے میں سیف نے خروت برسور میں پوچھا ہاں پاکستان میں علی نے دیورا چان کو ڈھونڈ لیا ہے جلدی وہ سب کو بچھا لے گا پروار نہیں سیف گھر رہا ہے یہاں پر میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے کیا ٹھیک کر دیا ہے مرزا اپنے پروار والوں کو بچانے کی ہتیا کھاتے رہتیا ڈالنے جا رہا تھا ہندوستانی پولیس کے سامنے مجبوری میں مجھے مرزا کو مارنا پڑا سیف نہ خطر نہ کھلے ایزے میں کہا بہت اچھا کیا ایسے ویچار والوں کو تو مار دینا ہی ٹھیک ہے اب تم سے نیم آل کی چط پہ ہلیکاپٹر بھیجو تب تب میں بندگوں کو ختم کرتا ہوں سیف داد بھیج کر بولا بندگ بھی یہ باتیں سن رہے تھے اپنی موت کی بات سن کر وے سہم گئے تھے ہلیکاپٹر ادھر سے لیڈر کے ہونٹوں سے نکلا ہاں ہمیں نکالنے کے لئے تم نے ہلیکاپٹر تیار کر رکھا ہے نا یہ بات تم سے کس نے گئی ہے علی نے اوہ ایسے کہو نا ادھر سے لیڈر کی ملائم آواز آئی پرنا میں تو حیران ہو گیا تھا کہ تمہیں ہلیکاپٹر کے بارے میں کیسے پتا چل گیا تو ہلیکاپٹر بھیجو کیا ہاں بھیجو تم بندگوں کو ختم کر کے مجھے کھا بڑ تو میں ہلیکاپٹر بھیجتا ہوں تم چھت پر آ جانا دھیان رہے کہ ایک بھی بندگ بچے نہیں سب کو بھون دینا ادھر سے لیڈر کا آتاسور دھرندگی سے بھار اٹھا اس کی تم پرواہ مت کرو ہلیکاپٹر کتنی دیر میں بھیجو گے آدھے گھنٹے میں سینیما آل کی چھت پر آ جائے گا بلکل تیار کھڑا ہے ابھی روانہ کر رہا ہوں تم بندگوں کو ختم کر کے اپنا کام پورا کرو ہلیکاپٹر کی جنتہ مت کرو سیہ اپنا فون بند کر دیا اس کی آنکھوں میں ویسی چمک لہرہ رہی تھی پر انتو وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی موت آ چکی ہے چند پلوں کی دوری پر تھی اس کی موت مرزا اپنی چھاتی میں جلتے انگاروں کو محسوس کر رہا تھا لیکن ساسے باقی تھی ابھی اور من میں سیف سے بدلہ لینی کی چاہت تھی سیف کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا مرزا گن ابھی تک اس کے پاس تھی اور کسی طرح حمد کر کے اس نے گن کو سیف کی طرف کیا اور ہلکی سی کروٹ لے لی سینہ ماحول میں روشنی ایسی تھی کہ مرزا کی حرکت کو سیف اس پشٹ نہیں دیکھ سکا وہ تو سوچے بیٹھا تھا کہ مرزا مر چکا ہے بس یہیں پر دھوکہ کھا گیا سیف مرزا کی گن سے تیز شور کے ساتھ ڈھیروں گولیاں نکلی اور سیف کے جسم ادھز گئیں سیف کے شریر کو کئی جھٹکے لگے گن اور سیٹلائٹ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ اس طرح پیچھے کورسی پر جا گیا جیسے کسی نے اسے پھیکا ہو اور اس کے ساتھ اس کے جیون کا کھیل ختم ہو گیا آدھا شریر سیٹ پر آدھا نیچے لٹکا پڑا تھا مرزا دھندلی آنکھوں سے کئی پلوں تک کیف سوری سیف کی لاش کو دیکھتا رہا پھر گن چھوڑ کر سیدھا لیٹا اور گھری سانس لے کر سینیما ہال کی جھت کو دیکھا چھاتی میں فسے انگاریں ابھی سلگ رہے تھے پیڑا ہو رہی تھی وہ جانتا تھا کہ اب بچے گا نہیں یہ اس کی زندگی کا آخری وقت ہے سیف دو ہی باتیں بار بار اس کی سوچوں میں آ رہی تھی ایک تو یہ کہ اس نے گلتی کی ہندوستان کی دلی پر حملہ کر کے پاکستان میں وہ جیسا بھی تھا خوش تھا دوسرے اس کے پریوار کے چہرے آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے اببہ امی بھائی بھابی اس کے ان کے بچے بندہ گستبد تھی یہ ہوتا دعا کر انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا ایک آئیک بھی اٹھنے لگے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے شاید اس بات پر یقین کرنے کی چیشتہ کر رہے تھے کہ اب وہ آزاد ہو چکے ہیں تب ہی ایک بندگ دور دروازی کی طرف دوڑ پڑا پھر دوسرا دوڑا تیسرا دوڑا چوتھے کے ساتھ تو جیسے سب ہی دوڑ پڑے خوشی اور گھبرات میں وہ شور مچانے لگے تھے اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ آتنگوادیوں سے آزاد ہو چکے ہیں مرزا نیچے پڑا سب سن رہا تھا سب محسوس کر رہا تھا اب اسے کسی بات کی پھرواہ نہیں تھی وہ تو اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا جیسے تب ہی اندھیرے میں کسی کا پیر بھاگتے ہو اس کی گردن پر پڑا ہڈی چٹکنے کی تیز آواز ہبری اور اس کی گردن ٹوٹ گئی کشمیر شینگر ائرپورٹ مونہ چودری اور مہاجن وہاں پہنچ گئے تھے پتہ کیا تو معلوم ہو کہ دلی کے لیے ایک فلائٹ جو کی رات 49 بجے کی تھی 49 کی تھی ابھی تک رکھی ہوئی ہے دو نیتاؤں کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے وہ راستے میں اور آدھے گھنٹے میں فلائٹ ٹیک آف کر جانی تھی سیٹے کھالی تھی اس میں مہاجن فورن ٹکٹ لینے کے لیے دوڑا مونہ چودری نے پارسنات کو دلی فون کیا ہیلو پارسنات کی آواز کانوں میں پڑی میں دو ڈھائی گھنٹے تک دلی پہنچ جاؤں گی تم نے سامان تیار کر لیا سب تیار ہے آتنگوادیوں کی کیا پوجیشن ہے مونہ چودری نے پوچھا دو جگہ کے بندگ آزاد ہو چکے ہیں ادھر سے پارسنات نے بتایا اور آتنگوادی وہاں معلوم نہیں کیا ہوا پرانتو ان دونوں جگہ کے آتنگوادی زندہ نہیں بچے روال نائٹ کلپ اور وکاسپوری سینے محول دونوں جگہ کے آتنگوادی مارے گئے ہیں آپ صرف راجعوری پبلک سکول ہی بچائے تو دیوراج چون کا فارمولا کام کر گیا مونہ چودری کے دات بھیج گئے تھے دیوراج چون آخر تم لوگ کس چکر میں ہو اور کیا کر میں دلی پہنچ رہی ہوں ساتھ میں مہاجن ہے دو تین بجے کے بیس تم تک پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے راجعوری پبلک سکول کے آتنگوادیوں کی کیا پوزیشن ہے پہلی کی طرح یہ انہوں نے ہاتھیار نہیں ڈالے باہر نہیں نکلے وہ ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے رات کو ملتے ہیں مونہ چودری نے کہا اور فون بند کر دیا کچھ ہی دیرے میں مہاجن وہاں آ گیا ٹکٹ مل گئی ہمیں پلین میں چلنا چاہیے اگر اس پلین کی ٹکٹ نہیں ملتی تو صبح آٹھ بجے والا پلین ہی ملنا تھا میں نے ابھی پارسناس سے بات کی کوئی نئی خبر دو جگہ کے بندک آزاد ہو گئے ہیں اور آتنگوادی زندہ نہیں بچے کیا ہوا یہ نہیں پتا پرانتو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سب دیورا چوان دورہ آتنگوادی آتنگوادیوں کے پروار والوں کو بندی بنانے کی وجہ سے ہوا شاید ان میں پھوٹ پڑ گئی تھی کچھ چاہتے ہوں گے کہ پروار کو بچانے کے لیے ہتھیار ڈال دیے جائیں تو کچھ چاہتے ہوں گے مشن جاری رکھا جائے مونا چودری نے کہا اب ایک ہی جگہ بچی ہے راجعوری پبرک اسکول جہاں تین آتنگوادی اور بندک ہیں وہ پتا نہیں کیا کرنے والے ہیں یہاں سے چلو ہمیں پلین میں بیٹھنا ہے وہ نیتاؤں کے لیے رکا ہو گا ہے ہمیں لیے بھی نہ اوڑ جائے گا مہاجن بولا دونوں چیکنگ پوائنٹ کی طرف بڑھ گئے دل لی راجعوری پبرک اسکول رات دیڑ بجے آدھے سے یادہ پرندو جب ان کے مستشکوں پر نیند سے نیند نچادر فیلانی تھی تو انہوں نے بھی سو جانا تھا ندیم اسلام اور آبو تینوں ہی جاگ رہے تھے وہ گن تھا میں ادھر ادھر پڑی کرسیوں پر بیٹھے تھے آنکھیں نیند سے بھاری تھی پرندو من میں اس قدر بیچے نہیں بھری تھی کہ دماغ میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا نظریں رہ رہ کر ٹی وی کی طرف اٹھ جاتی جہاں بار بار دیورات چوان والے انہی درشوں کو دکھایا جا رہا تھا ایک آئیک ندیم کھڑا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی گن کندے پر رکھ کر اسلام اور آبو کی طرف دیکھا تو پکہ فیصلہ کر لیا ندیم گمبیرتا سے کیا اٹھا ہاں میں اپنے پروار کو بچانا چاہتا ہوں آبو بولا میں انہیں اس طرح مرتے نہیں دیکھ سکتا میں بھی اسلام نے ہوت بیچ کر گھری سانس لی ندیم نے کچھ نہیں کہا تو نے کیا سوچا میں پہلے ہی سوچ چکا ہوں کہ اپنے پروار کے لوگوں کو مارنے نہیں دینا ہے ندیم گمبیر سر میں پولا تو پھر یہ ہم تینوں کی طرف سے پکہ رہا کہ ہم ہاتھیار ڈالنے جا رہے ہیں اسلام نے کہا ہاں سیدھی سی بات ہے کہ ہم موت کو گلے لگانے جا رہے ہیں ہم نے بہتوں کو مارا ہے فاسی ملے گئے میں ہمارے گھر والے تو بچ جائیں گے یہ ساری مصیبت علی کی لائی ہوئی ہے ندیم نے داد بھیج کر کہا شاید ہماری بھی گلتی تھی ہمیں یہ سب کار کرنے ہی نہیں چاہیے تھے ہم نے ہی غلط راستہ چنا ہمارے کرمی ہمارے سامنے آ رہے ہیں اسلام مسکرا پڑا عجیب سی مسکان ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ باقی دو دلوں نے کیا کیا آبو بولا تب ہی سیٹیلائٹ فون بج اٹھا چڑیا چیک اٹھی اسلام نے فون اٹھا کر سکرین پر آئے نمبر دیکھا پھر کیا اٹھا علی کا فون ہے میرے کھیل میں اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں اب ہمیں تینوں کی نظریں ملی مجھے دے ندیم اس کی طرف بڑھا میں بات کرتا ہوں سیٹیلائٹ فون لے کر ندیم نے بات کی ہیلو اسلام بیٹے علی کا میٹا سر اس کے کانوں میں پڑھا میں ندیم ہوں جناب تم کیسے ہو ندیم تمہاری آواز سنے بہت وقت ہو گیا تھا وہاں کیا چل رہا ہے بندہ کمارے پاس ہے اور ہم نے اپنی مانگیں رکھی ہوئی ہیں ندیم نے شانصور میں کہا شاواش اسی طرح بڑھتے رہو آگے دل نمبر ایک اور تین نہ تو کمال کر دیا کیا کیا انہوں نے دیورہ چون کو اس کے حرکت کا قرارہ جواب دیا دونوں دلوں نے سب بندگوں کو مار دیا اور لیڈر کے آدمی انہوں نے انہوں نے وہاں سے نکال لیا اب وہ ہیلیکاپٹر پر پاکستان پہنچنے والے ہیں پاکستان پہنچنے والے ہیں ندیم کے ہوتوں سے نکلا جگانے کے لئے سیما پر اگھٹے ہوئے پڑے ہیں شیر اور پاکستان کے تم سب اوپر والے تو تم لوگوں کو بہت طاقت دے رکھئے وہ اور بھی طاقت دے گا میں تو سوچ رہا تھا کہ تم سب میرے پاس ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا جتنا کام ہونا تو ہو گیا اب واپس آ جاؤ باقی دونوں دلوں کی طرح بندگوں کو ختم کر دو ندیم کے ہوت بھیج گئے ندیم بیٹے علی کی آواز آئی جی جناب میری بات سن رہو نا سب بندگوں کو مار دو لیڈر تم لوگوں کو ماں سے نکال جناب ہمارے پروار والوں کو دیورات چون مار دے گا اگر ہم نے ایسا کیا تو اوہ میں تو تمہیں بتا نہیں بھول گیا کہ میرے آدمیوں نے دیورات چون کو ڈھونڈ نکالا ہے وہاں ہمارا گھیرا پڑا ہوا ہے کبھی بھی تم سب کے پروار والے آزاد ہو جائیں گے علی پر بھروسہ رکھو میں کسی کا کچھ نہیں بگلنے دوں گا ندیم کے چہرے پر کٹھوڑتا ناچنے لگی ندیم ہمارے پروار والوں کے ہم سے بات کرا دیجئے گا تب ہم بندگوں کو مار دیں گے کیا مجھ پر بھروسہ نہیں رہا ندیم بیٹے ادھر سے علی نے میٹے زور میں کہا مجھے اپنے پروار والوں کی جنتہ ہے میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ ان کی جان خطرے میں پڑے تیرے کو کیا ہو گیا ندیم بیٹے میں پھر بات کروں گا کیا کہا ندیم نے فون بند کیا اور اسلام آبو سے بولا علی کہتا ہے کہ دونوں دلوں نے سم بندگوں کو مار دیا اور لیڈر نے انہیں وہاں سے نکال لیا اب وہ پاکستان پہنچنے والے ہیں وشواس نہیں ہوتا آبو بولا کیا وہ نہیں جانتے کہ ایسا کیا تو دیورات چان ان کے پروار والوں کو مار دے گا کیا ان دونوں دلوں نے ٹی وی پر وہ سب نہیں دیکھا جو دیورات چان دکھا رہا تھا ڈل نمبر تین نے نہیں دیکھا ہوگا وہ سینیما ہال کے بھیتر ہوں گے اسلام کیا اٹھا ڈل نمبر ایک نہ تو دیکھا ہوگا کیا ان چاروں نے اس بات کی پروار نہیں کی کہ ان کے پروار والے مارے جائیں گے ندیم ہوت بھیچے کیا اٹھا وشواس نہیں ہوتا کہ انہوں نے پروار نہ کی ہو ہم دونوں دلوں کی خبریں ٹھیک سے ہمیں دونوں دلوں کی خبریں ٹھیک سے نہیں مل رہے ہیں ان حالات میں ہمالی کی بات کا پورا یقین نہیں کر سکتے آبو بولا فون دے ندیم خورانہ سے بات کرتا ہوں کافی دیر سے اس سے بات نہیں کی اس کا بھی فون نہیں آیا ندیم نے اسلام کو سیٹیلائٹ فون دیا اسلام نے خورانہ کی نمبر ملائے فون کان سے لگا لیا میں تو سمجھا تھا کہ تم لین لے رہے ہوگے خورانہ کی آواز کانوں میں پڑی ہمیں دل نمبر ایک اور تین کے بارے میں بتاؤ اسلام تیز سور میں کیا اٹھا کیا جاننا چاہتے ہو ہمیں خبر ملی ہے کہ انہوں نے سب بندگوں کو مارا اور وہ پاکستان بھاگ گئے پاکستان بھاگ گئے تم پاگل تو نہیں ہو کیا مطلب وہ پاکستان بھاگ سکتے تھے وہ باہر نکل کر ایک قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے تھے وہ تم تھے شب تکہ کیوں استعمال کر رہے ہو تو میں نہیں معلوم خورانہ کا عجیب سسور کانوں میں پڑا کیا تو نہیں معلوم تمہارے آکاؤں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا کہیں تمہارا حوصلہ نہ ٹوٹ جائے خورانہ کا شان سر اسلم کے کانوں میں پڑ رہا تھا جب دیورا چان تم سب کے پریواروں کے ساتھ ٹی وی پر دکھا تو اس کے بعد دل نمبر ایک میں کچھ جھگڑا ہوا انہوں نے ایک دوسرے کو گولیاں ماری انت میں ایک بچ گیا جسے بندگوں نے مار دیا اسلم نے لمبی سانسلی اور آکھیں بند کر لی اس طرح دل نمبر تین کے دونوں لوگوں نے ایک دوسرے کو دل نمبر تین نے بھی دیورا چان دورا دکھائی جانے والی پریواروں کی باتیں دیکھی پوچھا اسلم نے ہاں دیکھی تم جھوٹ بول رہا اسلم تیز سور میں کہہ اٹھا سینیما ہال میں ٹی وی کہاں سے آئے گا کہ ہم نے پڑ دے پر سب کچھ انہیں دکھایا سینیما کے پڑ دے پر ہاں سب انتظام کر لیا تھا دکھانے میں کچھ دیر ہوئی پر دکھا دیا میری کہیں کوئی بھی بات گلت نہیں ہے تم اپنے طور پر کسی سے پتا کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر سکتے ہو خورانہ کی عوض کانوں میں پڑی اسلم کی ہوت بیچے رہے فون کان سے لگا رہا میں تم لوگوں کو سلاہ دیتا ہوں کہ اپنے کو کانون کی حوالے کر دو ان سب کاموں میں کچھ نہیں رکھا موت تم لوگوں کا بھاگ گے بن چکی ہے خود کو کانون کی حوالے کرو گے تو دو فائدے ہوں گے ایک تو دیورا چون پاکستان میں تم تینوں کے پروروار والوں کو زندہ چھوڑ دے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تم لوگ ترنت نہیں مروگے کانون عدالت کی چکر میں کم سے کم پچاس بیس سال سال بیچ جائیں گے مطلب کہ ابھی بھی لمبی زندگی جینے کا موقع ہے تمہارے پاس میں سوچ کر بتاؤں گا اسلم نے کہا اور فون بن کر کے خورانہ کی ساری بات دونوں کو بتائی تو جھوٹ کون بول رہا ہے ندیم کٹھور سر میں بولا علی یا خورانہ ان حالات میں دونوں پر وشواس نہیں کیا جا سکتا آبو نے کڑوے سر میں کہا تینوں کی نظریں ملی میں لیڈر سے بات کرتا ہوں اسلم نے کہا اور نمبر میں لانے لگا وہ بھی سچ نہیں بولنے والا اور سچ بولے تو ہمیں وشواس نہیں آئے گا اس کی باتوں پر آبو پنہ بولا میں سمال لوں گا بات کو وہ سچ ہی بولے گا اسلم نے گمبیر سر میں کہا اور فون کان سے لگا لیا آبو اور ندیم کی نظریں ملی ہم پوری طرح سے تم نے مجھے فون کر کے دونوں تلوں کے حرات کے بارے میں کیوں نہیں بتایا اسلم کیا اٹھا دونوں تلوں کے دوسروں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کیا ہوا تو دونوں کے ساتھ لیڈر کی آواز نہیں آئی دو پل تم چھپ کیوں بات نہیں کرنی تو فون بند کر دوں اسلم نے جھلا کر کہا ندیم آبو کی نگاہ اسلم کے ہلتے ہوتوں پر تھی جو بھی ہوا وہ سب انہی کی گلتی سے ہوا لیڈر کی آواز کانوں میں پڑی میں سن رہا ہوں اسلم نے اس طرح کہا جیسے سب جانتا ہو دیورا چان اور سب کے پروار والوں کی کھور جب ٹی وی پر آئی تو اس کے ساتھ ہی ان میں پھوٹ پڑ گئی ان میں سے کچھ چاہتے ہوں گے کہ پروار کو بچائے جائے کچھ کے لیے مشن مہت پون ہوگا بس اسی بات کو لے کر ان لوگوں میں جھگڑا ہوا گولیا چل گئی وہ مارے گئے دل نمبر ایک میں انت میں نوا بھی بچاتا اسے بندکوں نے مار دیا اور وہ سارے بندک آزاد ہو گئے ہاں دل نمبر تین ان کے بارے میں سنائے سینیما وال کی سکرین پر انہیں دیورا چان والی فلم دکھائی گئی اس کے بعد سیف اور مرزا میں بھی جھگڑا ہوا یہی خبر ہے کہ انہوں نے ایک دوسروں کو مار دیا لیکن تم لوگ کیا کر اب میری سن اسلام کو راوٹا کیا تو کتہ ہے اور علی تیرے سے بڑا کتہ ہے تم دھوکے باز ہو کمینے ہو ہمیں مسیبت میں فسا کر خود عیش کر رہے ہو کچھ دیر پہلے علی نے بتائی کہ دونوں دلوں نے بندکوں کو مار دیا اور تم نے انہیں وہاں سے نکال کر پاکستان پہنچا دیا یہ تو ہمیں خورانہ نے بتائی کہ سلمہ کیا ہوا پھر تیرے مو سے پتا چلا پاکستان مگر کوئی سب سے بڑا حرامی ہے تو علی ہے علی نے اور تم نے مل کر ہماری زندگی خراب کر دی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تم ہتاش کیوں ہوتے ہو ریڈر کی آواز کانوں میں پڑی ہم ابھی بھی تمہارے ساتھ ہیں اسلم ساتھ ہو ہاں تو یہاں آجاؤ ہمارے پاس اسلم نے کڑوے سور میں کہا ہمارے ساتھ مل کر لڑو تب پتا چلے گا کہ ہم کہاں پھنسے ہیں ریڈر کی آواز نہیں آئی دوبارہ ہمیں فون مت کرنا کمی نے تم اور علی ہو ہماری موت کے جمعبار اسلم نے گررا کر کہا فون بن کر کے سلکتے سور میں کہا اٹھا خورانہ ٹھیک کہتا ہے ڈل نمبر ایک اور تین والے زندہ نہیں رہے ان میں پھوٹ پڑ گئی اور انہوں نے اپنے آپ ہی گولیاں چلا دی علی مکار ہے ہمیں جھوٹے سپنے دکھاتا رہا اور موت کی جلتی آگ میں ڈھکیلتا رہا ہمیں بری طرح فس چکے ہیں اپنے پریوار کو بچانے اپنی زندگی کچھ لمبی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے خود کو پولیس کے حوالی کر دیں سنناٹہ چھا گیا ان کے بیچ ہم ایسا ہی کریں گے اسلام نے کرود میں تڑپ کر کہا ہم ہار گئے علی نے دھوکے باجی کر کے ہمیں ہارا دیا ہمیں ابھی خود کو پولیس کے حوالے ابھی نہیں ندیم نے گمبیر سور میں کہا اندیرے میں باہر نکلنا خطر نہ کچھ سکتا ہے باہر موجود کمانڈوں پر گولیا بھی چلا سکتے ہیں چار گھنٹے ہیں دن نکلنے میں تب ہم خود کو پولیس کے حوالے کریں گے اسلام اور آبو سہمت دکھے اس بات سے تم خورانہ کو فون کر کے بتا دو کہ دن نکلنے پر ہم آتمسرمبڑ کرنے والے ہیں تاکہ وہ لوگ نشچنٹ ہو جائیں نشچنٹ ہو جائیں انہوں بھی جو بھی تیاری کرنی یہ کر لیں ندیم کے تھکے سور میں کھا اسلام خورانہ کی نمبر ملانے لگا اب ہم کبھی بھی پاکستان نہیں جا پائیں گے آبو کا سر اداس ہو گیا یہیں ہندوستان میں ہی ہماری موت ہو جائے گی پاکستان سے ناتا ٹوٹ چکایا ہمارا ہم غلط تھے غلط قدم اٹھایا ہم نے اسلام فون پر خورانہ سے بات کرنے لگا تھا بیر بار دست تاریخ راجعوری پبلک اسکول کے باہر کا نظارہ صبح کے سوہ سات بجے تھے ہر طرف کمانڈو ہی کمانڈو نظار آ رہے تھے ہاتھوں میں گنے کمر میں وکی ٹاکی دوسری طرف ہسا لمبا چاکو سترکتہ کا تکڑا آلم تھا ہر کسی نے پوزیشن لے رکھی تھی وہاں مدوکر پانڈے ٹونی سنگھ پتاب جیٹلی موجود تھے اور انہوں نے اس بات کی تیاری کر لی تھی کہ آتم گادی آتم سمپا کرتے ہیں تو کیسے سمالنا ہے اسکول کے کمپانڈ میں دو مجبوط وین بند کھڑی تھی جن پر اسپیشل فورس لے گھا چمک رہا تھا خاموش چیل پہل تھی دور کالونی والوں کی آم لوگوں کی بھیڑ لگی تھی جنہیں پولیس پیچھے رکھنے میں لگی تھی یہ بات آم ہو چکی تھی کہ آتم گادی ہتیار ڈالنے جا رہے ہیں اسکول کے پانچ سب فیڈ دور سے کالونی شروع ہو رہی تھی کالونی کے ایک تین منجلے مگان کے سامنے ایک کار رکھی اور ان میں سے مہنا چودری پارسنات و مہاجن باہر نکلے پارسنات نے کیمرہ سمال رکھا تھا مہاجن نے دو بیگ جو کی چار فٹ لمبے تھے وہ تھام رکھے تھے وہاں ٹولیوں میں کھڑے لوگ آتم وادیوں کی لے کر ہی باتوں میں ویسک تھے مہنا چودری انہاں ہاتھ میں ٹی وی ریپورٹر والا مائک تھام رکھا تھا کئی لوگوں کی نگاہ ان کی طرف گئی تب ہی مہنا چودری مکان کی گیٹ پر کھڑے چار لوگوں کی پاس پہنچ کر بولی ہم سب سے آگے نیوز چینل کے ریپورٹر ہیں ہم چھت پر سے اسکول کی تصویریں لینا چاہتے ہیں اس لیے چھت پر جائیے جائیے وہاں کھڑا یوک سامنے ہی دکھائی دے رہی سیڑیوں کی طرف اشارہ کر کے بولا مہنا چودری نے پارسنات کو آنے کا اشارہ کیا اور سیڑیوں کی درب بڑھ گئی کیمرہ تھا میں پارسنات مہنا چودری کے پیچھے چل پڑا مہاجن دونوں بیگ تھامے ان کے پیچھے تھا سیڑیاں چڑھتے ہوئے چھت پر جا پہنچے وہاں سے اسکول کا نظارہ اسپسٹے دکھائی دے رہا تھا تینوں کی نظریں ملی مہاجن نے بیگ رکھ کر اسے کھولا اور اسے گنے نکالنے لگا ٹیلیسکوپ لگی گنے مہنا چودری کہتی جا رہی تھی ہم لوگوں نے ایک ساتھ تینوں کا نشانہ لینا ہے تاکہ کسی کے بچنے یا بچانے کا موقع نہ مل سکے رحم کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ آتنگ بادیوں سیکڑوں کو مار چکے ہیں شوٹ کرنے کے بعد ہمیں ایک پل بھی یہاں نہیں رکھنا ہے کیونکہ وہاں کے کمانڈو جان جائیں گے کہ گولیاں کدھر سے آئیں ہیں اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے ہمیں تب تک یہاں سے نکل جانا ہے ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑا جانا چاہیے قانون نے بھی وہی سجا دینی ہے جو ہم دے رہے ہیں قانون کے پاس پوچھنے سے آتنگ بادیوں کی زندگی بڑھ جاتی ہے ترہ ترہ کے قانونی دھاؤں پینچ لگا کر وہ خود کو لمبے زمدے زندہ رکھنے کا پریتن کرتے ہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ انہیں ان کے لئے کیے کیے کی سزا ہاتھوں ہاتھ من جانی چاہیے وہ بھی تین ہم بھی تین ایک ساتھ ان تینوں کو اڑھانا ہے مونہ چوہدری نے گن اٹھائی اور ٹیلس کو پر آنکھ لگا دی وہ باہر نکلے گیا پاراسناک گن سمالتے ہو وہ بولا ابھی نہیں لیکن کبھی بھی نکل سکتے ہیں گنوں کو پوزیشن پر رکھو اور اس وقت کے لئے تیار ہو جب وہ باہر نکلے ہیں مدوکر پانڈے سترک تھا اور اس نے اس کے کمانڈوز بھی پوزیشن لے ہوئے تھے ایک گیرے کے بعد ایک اور گیرہ ڈال رکھا تھا وہاں کے آلات ایسے تھے کہ کچھ دیر کے لئے پرندوں نہ بھی ادھر آنا چھوڑ دیا تھا سو آٹھ بجے تھے مدوکر پانڈے کا موبائل بجا ہیلو پانڈے دوسری طرف کھورانا تھا وہ بندگوں کو باہر نکال رہے ہیں میری بات ہو گئی ان سے پہلے انہیں آنا چاہیے مدوکر پانڈے کے اوٹوں سے نکلا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کی بہت فرق پڑتا ہے مدوکر پانڈے نے سخت سر میں کہا ہمارا کام بڑھ جائے گا وہ تینوں بندگوں کے ساتھ یہاں سے نکلنے کی چیشٹہ کر سکے اس طرح میں بندگوں پر ہوئی سخت نظر رکھنی پڑے گی کیا دوبارہ بات کروں میرے خیال میں تو انہوں نے چھیڑنا ٹھیک نہیں ہے جیسے کام ختم ہو رہا ہونے دو ٹھیک ہے میں انتظام کرتا ہوں مدوکر پانڈے نے فون بند کیا اور جوڑ سے آواز دکھائی ٹونی سنگ چیٹلی دونوں بھاگتے ہوئے پاسا پہنچے سر سنو آتم بادی پہلے بندگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آتم بادی چالاکی کر رہے ہوں اور بندگوں کے بیچ چھپ کر وہاں سے نکالنا چاہتے ہوں جو بھی بندگ بہار آئیں گے انہوں نے اسکول کے پلے گراؤن میں کھٹا کرو اور ان پر کمانڈوز کا سکت گھیرا ڈلوا کو ان کی چیکنگ کرو یس سر میرے خیال میں وہ اس طرح کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئیں گے جلدی سے کام پر لگ جاؤ ٹونی سنگ اور پرمو جیڈلی وہاں سے بھاگتے چلے گئے مدگر پانڈے ہونڈ بیچے سترک سکڑا پہلی منجل کے لائبریری ہال کی طرف دیکھتا رہا ٹھیک سامنے لائبریری ہال کی کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں ہر طرف چپے چپے پر کمانڈوز پوزیشن دی ہوئے تھے مدگر پانڈے کا فون پھر بجا ہیلو وہ باہر نکلے دوسری طرف سے خورانہ نے پوچھا ابھی تو نہیں وہ آنے والے ہوں گے دیورا چھان نے یہ سب کام آسان کر دیا ہاں مدگر پانڈے ویہا کو لہزے میں کہہ اٹھا میں یہی سمجھتا تھا کہ اس کی سوچ بے وکوفی والی ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے اس طرح کام پورا نہیں ہوگا لیکن وہ جھیت کیا اس نے بہت دور کی سوچی خورانہ لوگ باہر آ رہے ہیں ایک آئیک مدگر پانڈے کی آنکھیں سکڑی شاید وہ بندہ کی ہیں ہاں وہ آ رہے ہیں پھر بات کروں گا کیا کر مدگر پانڈے نے فون بند کیا بندگ باہر آنا شروع ہو گئے تو ان کے چہروں پر خوشی تھی ٹونی سنگ اور پرموچ جیٹلی پندرہ گتم دور کھڑے انہیں اسکول کے پلے گراؤن جو کی سامنے ہی تھا پڑ جانے کو کہہ رہے تھے یہاں سے پلے گراؤن تا کمانڈوز کا سکت گھیرا پڑ چکا تھا بندگوں کو سکشل باہر آتی دیکھ کر سب نے چین کی سانس لی تھی اس وقت ایک ایک پل بھار ہی تھا سب کے لیے اگلے بیس منٹ میں بیس منٹ یہی سب کچھ ہوتا رہا ہر کوئی چوکس رہا کسی بھی کسی بھی انونی کا انتظار کرتے پرمتو سب ٹھیک رہا سب بندگ باہر آ گئے تھے اب کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا حل چلے گا ایک شانسی ہو گئی تھی مدگر پانڈے نے اندازر اٹھا گا پلے گراؤنڈ کی طرف دیکھا کمانڈوز نے بندگوں کو نیچے بیٹھا دی اور گن تھامے ان کی نگرانی کر رہے تھے انہیں شک تاکی باہر آنے والے بندگوں میں آتموادی چھپے ہو سکتے ہیں کچھ منٹوں تک شانتی رہی بدگر پانڈے بھی اپنے ہاتھوں میں گن تھام چکا تھا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا سامنے ای سیڑھیوں سے انہیں تین لوگوں ترتے دیکھے تینوں نے اپنے ہاتھ اوپر کر رکھے تھے سن ناٹہ سا اوبر آیا سب کے دل خوشی سے دھڑا گھٹے تھے کہ آتموادی سمرپن کر رہے ہیں پرانتو سب سترک تھے اکڈم تیار کسی بھی گڑھڑ کے لیے وے سیڑھیوں اترکا برامدے میں آ گئے پھر باہر کھولے میں آ پہنچے ہاتھ اوپر تھے ان کے وہ تینوں اسلام آبو اور ندیم تھے جو اپنے پروار کو بچانے کی کھاتے رتیار ڈال چکے تھے رکو مدوکر پانڈے کی آواز وانگوں جی اسلام ندیم اور آبو وہیں رک گئے مدوکر پانڈے نے بایاں ہاتھ ہلا کر خاص اشارہ کیا کمانڈوز کو تو تین کمانڈوز فورنگ گن تھا میں ان تینوں کے پیچھے آ گئے اپنی گنے انہوں نے تینوں کی کمر سے لگا دی آگے بڑھو مدوکر پانڈے پناہ اوچے سور میں بولا وہ تینوں پناہ آگے بڑھنے لگے ہاتھ سر سے اوپر رکھے تھے چہروں پر گھبرات تھی تینوں کمانڈوز نے سترکتہ سے گنے ان کی کمر سے سٹا رکھی تھی جدر مدوکر پانڈے کھڑا تھا وہاں کافی کھلی جگہ تھی اور ہر طرف کمانڈوز بکھرے پوزیشن لیے ہوئے تھے ہر کسی کی گن کا رکھ ان تینوں کی ہی طرف تھا مدوکر پانڈے دائیں طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے بولا ادھر چلو ندیم، اسلام اور آبو کے قدم مدوکر پانڈے کے اشارے کی طرف مڑ گئے سرناٹہ پسرا پڑا تھا سب کے دل دھار دھار بج رہے تھے بے شک کسی کی بھی کوششوں سے آتک بادیوں نے سماؤن پر کیا ہو پرنتو یہ دیش کی بہت بڑی جیت تھی کہ ہونے والا خون خرابہ رک گیا تھا مدوکر پانڈے ٹک ٹکی باندے تینوں آتک بادیوں کو گھور رہا تھا چہرے پر کٹھوڑتا تھی اس کا دل کر رہا تھا کہ ان تینوں کو ابھی گولیوں سے بھون دے پرنتو کانون اور فرض کے ہاتھوں مجبور تھا چاہ کر بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا آبو اسلام اور ندیم کے کھلے میں پہنچتے ہی مدوکر پانڈے نے پناہ اوجی سر میں کہا رک جاؤ وہ تینوں فورن ٹھٹک گئے نظریں مدوکر پانڈے کی طرف تھی نیچے لیٹو زمین پر لیٹے پیٹ کے بل اور پھر جو ہوا اس کی تو کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی مدوکر پانڈے نے دیکھتے ہی دیکھتے آبو کے ماتے میں چھیت بنتے دیکھا پھر اسلام کے ماتے پر چھیت بنا اور ندیم کے گلے کو آدھا ہو دھرتے دیکھا آبو اور اسلام پیچھے کو جاگے دے ندیم اچھل کر پیچھے پڑے گنمین سے ٹکرائے تو کچھ نہ سمجھ پانے کی وجہ سے اس گنمین نے گن کا مو کھول دیا تب 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 گوڑیاں نکلی اور ندیم کے شرمیں پر ویش کر گئی کئی پلوں تک تو کوئی سمجھ ہی نہیں پایا کی کیا ہوا پرانتو مدوکر پانڈے پلک جھپکتے ہی سمجھ گیا تھا کہ ٹیلیسکوپ سائلینسر لگی گنوں سے تینوں کو شوٹ کیا گیا مدوکر پانڈے کی نکاح فورم پیچھے کی طرف گھومی اور دور اس مکان کی چھت پر جاٹے کی جہاں سے کوئی دیکھا جلدی کرو مدوکر پانڈے چیخا وہ دیکھو اس مکان کی چھت پر انہوں نے گولیاں چلائی ہیں پکڑو انہیں اگلے ہی پل کمانڈو اس گن تھا میں بار کی طرف دھوڑ پڑے مدوکر پانڈے دانت پیس رہا تھا اس کے سامنے کسی نے آتنگ وادیوں کو شوٹ کر دیا تھا وہ آتنگ وادیوں کے پاس پہنچا بے تینوں نیچے پڑے تھے بے جان مرت لاشے بن چکے تھے اب سانسے چلتی رہنے کی کوئی اثار نہیں تھے کٹھور نگاہوں سے مدوکر پانڈے تینوں کو دیکھتا رہا پھر خطرنا گنداز میں بڑھ بڑھ اٹھا تم لوگوں کا یہی حال ہونا تھا اب نہ ہوتا تو کس دیر باہر ہونا تھا پر مجھے دکھ ہے کہ تم تینوں کو بہت آسان موت ملی کچھ ہی منٹوں کا فرق پڑا تھا تین یا چار منٹ کا مونہ چودری مہارجان اور پارس ساتھ نے کار دوڑا دی اور تین چار منٹوں کے بعد ہی وہ کمانڈوز آ پہنچے تھے پرندو پنچھی توڑ چکے تھے وہ سیدھے وہاں سے پارسنات کے ریسٹورنٹ پہنچے اس کام میں جس کار کا استعمال کیا تھا اسے ڈیسوزا کہیں سے چوری کر کے لائے تھا ان کے وہاں پہنسے ڈیسوزا کار لے کر اسے کہیں دور چھوڑنے چلا گیا صبح دس کا وقت تھا ریسٹورنٹ تو ابھی کھلا نہیں تھا تینوں اوپر بنے پارسنات کے گھر میں پہنچے تو ستارہ ملی کچھ منٹ ستارہ سے بات ہوتی رہی پھر وہ کافی بنانے کچھن میں چلی گئی مونہ چودری اور ماجن تھکھے ہوئے تھے رات بڑھ سفر میں جو رہے تھے کام بڑھی ہے ڈنگ سے ختم ہوئے بیبی جواب میں مونہ چودری مسکرا کر رہے گئی پارس آتھ نے سگریٹ سلگا لی عجیز سینہ کو کیا جواب دوگی ہم علی کو ختم کرنے پاکستان گئے تھے اور دیورات چون کے کام میں پڑ گئے ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا نیلو مونہ چودری نے کہا اور موبائل نکال کر نمبر ملانے لگی میں سمجھا نہیں علی تک پہنچنے اور اسے مارنے کا کام ہم پھر شروع کریں گے مونہ چودری نمبر ملانے لگی تو کیا ہم پاکستان جائیں گے دوبارہ ہاں جانا ہی ہوگا علی کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا وہ اپنے آتنگ بادیوں سے دو بار اندوستان پر حملہ کرا چکا ہے اس سے پہلے کہ وہ تیسرا حملہ کرا ہے میں اسے ختم کر دینا چاہتی ہوں یہ بات ہمیں محسوس ہو چکی ہے کہ علی تک پہنچنے بہت کٹھین ہے وہ تب ہی مونہ چودری نے ہاتھ اٹھا کر مہاجن کو چھپ رہنے کو کہا ہیلو ادھر سے دیورات چاند کی آواز فون دورہ مونہ چودری کے کانوں میں پڑی تھی میں مونہ چودری مونہ چودری نے کہا تمہارا تیر کام کر گیا کہ آتنگ بادیوں کے پروار والوں کو قید کر گئے ہو نہ ختم کرنے کی دھمکی دی جائے اس بات سے آتنگ بادیوں کے آسٹر ٹوٹ گئے ان میں خلبلی مچ گئی اور حالات یہ ہو کہ واپس میں ہی گولیاں چلانے لگے تینوں جگہ سے بندک آزاد ہو چکے ہیں دس منٹ پہلے ہی مدکر پانڈے سے بات ہوئی تو مجھے پتا چلا دیورات چاند اواز سے کہا آتنگ بادیوں کے پروار والوں کو چھوڑ دیا ابھی چھوڑا ہے اور میں وارث اور زیدی کے ساتھ وہاں سے نکلا ہوں میرا کام پورا ہو گیا پاکستان میں لیکن میرا کام پورا لیکن میرا کام پورا نہیں ہوا دیورات چاند مونا چودری نے شاند سر میں کہا کیا مطلب دیورات چاند کی آواز کانوں میں پڑی پاکستان کی دھرتی پر تمہیں ایک ہندوستانی کی ضرورت تھی کہ تم اپنا کام پورا کر سکو ہندوستانی ہونے کے ناتے میں نے تمہارا ساتھ دیا لیکن میرا کام ابھی ہدورہ ہے اور اب مجھے ہندوستانی کی ضرورت ہے کہ میں اپنا کام پورا کر سکو کیا تم میرا ساتھ دوگے مونا چودری نے فون پر کہا کیا ہے ادھر سے کام کیا ہے ادھر سے دیورات چاند نے پوچھا وانٹڈ علی اسے ختم کرنا ہے یہ ہندوستانی اس کام میں تمہارے کام ضرور آئے گا مونا چودری دیورات چاند کا درنس اور کانوں میں پڑا لیکن تم تو اس وقت ہندوستان میں میں پہنچ رہی ہوں پاکستان ایک لمبی نین لینے کے بعد میں مہاجن کے ساتھ چل پڑوں گی وارث تمہارے ساتھ ہے ہاں اس وقت کار چلا رہا ہے تم وارث کے ساتھ جاؤ اور اس کے گھر مجفر آباد میں ہی رکو میں اور مہاجن وہی پہنچ رہے ہیں اس کا گھر ہم نے دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جگمہن اب آزاد ہو گیا ہوگا دیورات چاند کی آواز آئی اسے بھی اپنے ساتھ پاکستان لیتی آنا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ملے گا میں تو میں اس کا فون نمبر دے دیتا ہوں کہنے کے ساتھ ہی ادھر سے دیورات چاند نے جگمہن کا فون نمبر دیا بڑھیا مہنا چودری نے کہا اب ہم وارث کے گھر پر ملیں گے اور ہمارا مشن ہوگا وانٹڈ علی باتچیت ختم ہو گئی مہنا چودری نے فون بند کیا تو پارسنات کیا اٹھا مہنا چودری تم نے پہلے بھی مجھے ساتھ نہیں لیا اور اب بھی ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تم ضرورت نہیں ہے تمہاری پارسنات مہنا چودری مسکرائی میرے ساتھ مہاجن ہے ادھر دیورات چوہان ہے اور شاید اس کے ساتھ جگمہن بھی ہو جائے ہم چار بہت ہے اس کام کے لیے پھر پاکستان میں کام کرتے ہوئے ہندوستان میں کسی کام کی ضرورت پڑ گئی ہمیں تو وہ کون کرے گا اس کے لئے یہاں کسی کو ہونا چاہیے تم یہی رہو گے پارسنات نے پھر کچھ نہیں کہا مہنا چودری نے جگمہن کا نمبر ملایا فوراں ہی جگمہن کی آواز کانوں میں پڑی ہیلو میں مہنا چودری بول رہی ہوں مہنا چودری نے سامان نصر میں کہا کون ادھر سے جگمہن جیسے اچکچا اٹھا تھا مہنا چودری جگمہن کی آواز نہیں آئی دو پل دیورات چوہان نے مجھے تمہارا نمبر دیا تھا کہ تم سے بات کروں مہنا چودری بولی لیکن وہ تو پاکستان میں ہے اس وقت میں بھی رات کو پاکستان سے لوٹی ہوں وہاں ہمیں ایک ساتھی کام کر رہے تھے وہی ملے تھے ہم رات تک میں پھر پاکستان کے لئے روانہ ہو رہی ہوں دیورات چوہان نے کہا ہے کہ تمہیں بھی ساتھ لیتی ہوں اور میں تمہاری بات کا وشواس کرلوں ادھر سے جگمہن نے گہری سانس لے کر کہا دیورات چوہان کا پاکستان کا فون نمبر لے لو میرا نمبر بھی لے لو دیورات چوہان سے بات کرنے کے بعد تمہیں سب ٹھیک لگے تو مجھے فون کر لینا رات کو میں پاکستان کے لئے چل دوں گی مہنا چودری نے کہا اور پھر وہ جگمہن کو اپنا اور دیورات چوہان کا نمبر بتانے لگی پاکستان اسلام آباد گیارہ بچ کر چالیس منٹ وارس کار دوڑا رہا تھا اس کی بگل میں زیادی بیٹھا تھا دیورات چوہان پیچھے والی سیٹ پیسگریٹ کے کش لگا رہا تھا پر ہم تو اس بات کو محسوس کر چکا تھا کہ زیادی بار بار گردن گھما کر اسے دیکھ رہا اس کے چہرے پر ویاکلتہ دکھائی دے رہی تھی آخر گار دیورات چوہان کیا اٹھا اسے کیا بات ہے میں تمہارے بارے میں سوچ سوچ کا پریشان ہوں کہ تم تم ہندوستان کے ڈیکیٹی ماسٹر دیورات چوہان ہوں میں نے نام سن رکھا ہے تمہارا سوچا نہیں تھا کہ کبھی ہم ملیں گے زیادی نے گہری سانس لے کر کہا اس میں پریشان ہوں نہیں کہ کیا بات ہے دیورات چوہان مسکرائیا میں ہندوستان کا سرکاری جاسوس ہوں میں نے میں نے ایک ڈیکیٹی ماسٹر کی ساہیتہ کی اور اس کی آرڈر مجھے اوپر سے ملی یہ تو میں نے تمہارے ساتھ مل کر جو کام کیا وہ کیا ٹھیک کیا دیورات چوہان نے پوچھا ہاں ٹھیک کیا ہندوستان کو وقتی طور آتنگوات کی مسیبت سے بچایا مطلب کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تم نے کوئی غلط ساہیتہ نہیں کی میری کی جس کا تمہیں دکھو ایسا کچھ نہیں ہے سیپ ٹھیک رہا تو بیکار کی باتیں مت سوچو ویسے تم سمجھتے ہو کہ میں نے دیش کے لئے کام کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو پرانتو سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے کچھ دوستوں کو بچانے کی خاطر کام کیا جو کہ آتنگ بادیوں دورہ بنایا گیا بندگوں کے بیچ فسے تھے ان کے ساتھ ساتھ باقی بھی بچ گئے مجھے اس بات کی خوشی ہوئی مجھے تو حیرانی ہے کہ تم نے اتنی دور کی کیسے سوچ لی کہ آتم گادیوں کے پروار والوں کو بندگ بنا کر کام ہو گیا دیورات چاند مسکر آیا ہاں زہدی نے سیرہ لیا سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا کوئی بڑیہ نتیجہ نکلے گا میں صرف کوشش کر رہا تھا مجھے ایسے کئی راستوں کو بتایا جہاں سے سیما پار پار کی جا سکتی ہے لیکن ابھی میں نے ہندوستان نہیں جانا دیورات چاند سے رلا کر بولا کیوں کام تو ختم ہو گیا تمہارا میرے رشتے دار ہیں ہاں ان سے ملنا ہے دیورات چاند نے سامان نصر میں کہا اوہ یہ بات ہے زہدی بولا ٹھیک ہے مجھے اسٹیشن پر اتار دو میں ماں سے لاہور کی ٹرین پکڑ دوں گا اس کے بعد زہدی کو اسلام آباد کے اسٹیشن پر چھوڑا گیا جانے سے پہلے زہدی دیورات چاند وارس کے گلے ملا جدہ ہوتے وقت اس کی آنکھیں بھیگ گئیں وہ اسٹیشن کے بھیتر چلا گیا تو دیورات چاند وارس کار میں بیٹھے وارس نے کار آگے بڑھاتے ہوئے کہا تم نے میرا تین لاغ روپیہ دینا ہے دیورات چاند یاد ہے اور میں ابھی بھی میں ابھی کہیں جانے والا نہیں تمہارے ساتھ تمہارے گھر مجفرہ بات جاؤں گا دیورات چاند نے کہا میرے گھر وارس چیہ گھٹا میرے گھر کیوں مونہ چودری ہندوستان سے واپس آ رہی ہے وہ تمہارے گھر پر ہی مجھ سے ملے گی مونہ چودری واپس آ رہی ہے لیکن کیوں وارس پریشان ہوٹا وانٹڈ علی دیورات چاند شاند سر میں کہا مونہ چودری کو علی چاہیے مطلب کہ وہ ابھی بھی علی کو مارنے کی بات بھولی نہیں وارس نے گھری سانس لی دیورات چاند نے کش لیا اور سگریٹ باہر اچھال دی تم ساتھ دوگے اس کامے مونہ چودری کا وارس نے پوچھا وہ ایسا ہی چاہتی ہے اس نے میرے کامے میرا ساتھ دیا تو اب اس کے کامے میں اس کا ساتھ دوں گا میرے گھر جانے ضروری ہے وارس گمبیر سر میں بولا تمہیں اعتراض کیوں اعتراض نہیں وارس اچھکا وہاں تم لوگ گڑھ بڑ کروگے اور مجھے مصیبت میں ڈال دوگے میرا پریوار بھی ایدھر بچے ہیں اور علی اتنا بڑا شیطان ہے کی نشت رہو وہاں کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہوگی دیورات چاند نے کہا وارس تھکے سسور میں کا اٹھا تب ہی دیورات چاند کا فون بجا دوسری طرف جگمہن تھا دیورات چاند جگمہن سے بات کرنے لگا وارس نے کار کی رفتار بڑھا دی تھی اب لمبا سفر تیہ کر کے انہیں مجفر آباد پہنچنا تھا جہاں مونہ چودری مہاجن اور جگمہن نے ملنا تھا اور پھر ایک جنگ شروع ہو جانی تھی اس جنگ کا نام ہونا تھا وانٹڈ علی تو چلیو دوستو ویڈیو بھی یہی سماپت ہوا اور نوویل بھی یہی سماپت ہوا لیکن اس کا اگلا بھاگ وانٹڈ علی آپ لوگوں کے سامنے جلدی ہی آئے گا تو چلیو دوستو ملتے ہیں پھر انیل مہن کے اپنیاز وانٹڈ علی کے علی میں تب تک کے لئے دھنیواد